بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم عمران خان نے ویڈیو پیغام بھی پہنچایا تھا پھر موبائل پہ وائس نوٹ بھی بھیجوائے گئے پھر وزیراعظم نے ٹی وی پہ آ کر بھی عوام کو پیغام دیا کہ امر بل معروف کا نعرہ لگا کر نکلیے اور اچھائی کا ساتھ دیجئے اور آج دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ دس لاکھ کا ایک بڑا جلسہ ہوگا لیکن موجودہ صورتحال یہ دکھائی دیتی کہ ابھی پانچ ساتھ ہزار کے قریب وہاں پہ کرسیاں لگائی گئی ہیں دیک کہ لوگ کتنے آتے ہیں ساتھی ساتھ بالخصوص بات یہ ہے کہ کیا یہ جلسے جو ہیں یہ تحریکی عظم اعتماد پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اسی سے بعد کب یہ آغاز کریں گے ہمارے پیلن میں موجود ہیں لاہور سٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے عصد اللہ صاحب نے اور سادیہ افضال صاحبہ نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ارشاد صاحب آپ کی طرف آوں گا ار کلوچستان کی مفاہمت اور ہم آہنگی کے لیے معاون خصوصی لگائے گئے تھے انہوں نے حکومت سے الہدہ ہونے کا اعلان کر دیا کیا سمجھتے ہیں کیسا اشارہ ہے کہ ایسی دور میں کہ جب کسی اتحادی نے ابھی تک اعلان نہیں کیا تھا شازین بگٹی نے وہ پہلا قدم اٹھایا بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اتحادیوں کو یقین ہو گیا ہے اور کم از کم شازین بگٹی کو یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب اب اقتدار میں شاید نہ رہیں آدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے اور وہ اپنا مستقبل محفوظ کر لیں یا جو فوائد عمران خان سے یا موجود حکومت سے انہوں نے اٹھانے سے اٹھا لی ہیں اب اگلی حکومت سے جو فوائد اٹھایا جا سکتے ہیں اٹھا لیے جائیں اگر اسمبلیاں برکار رہتی ہیں ڈیڑھ سال حکومت کے مکمل پارلیمنٹ کے مکمل ہوتے ہیں تو لیکن یہ جو ہوتے ہیں اعلانات اس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے صورتحال بالکل مختلف تھی رکھتا تھا کہ اتحادی گئے کے گئے لیکن پھر ایک ہفتہ گزر گیا پھر ہمیں جو بورنا فضل رحمان صاحب کے ہلکے کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پچیس کو اتحادی یقیناً اعلان کر دیں گے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا لیکن پچیس بھی گزر گئے چھبیس بھی گزر گئے یہ استائیس آگئی ہے تو یہ ڈیویلیمنٹس ہوتی رہیں گی ابھی تک معاملہ جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹلی اپوزیشن کی حق میں ہے یا ٹوٹلی حکومت کی حق میں ہے یہ جو تذبذب کی کیفیت ہے گو مگو کی پالیسی ہے اتحادیوں کی طرف سے بھی تو اس سے لگتا ہے کہ کہیں اور بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے کوئی انڈرکرنٹ کچھ ہو رہا ہے اور کچھ توقعات ہیں حکومت کو اپنی اتحادیوں سے یارکان اسمبلی سے اور اپوزیشن کو توقعات ہیں کہیں اور سے اور معاملہ اگر آؤٹ آف پارلیمنٹ کچھ تیہ پا سکتا ہے تو شاید تیہ کا لیا جائے اس کی ظاہر وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے وہ کئی معاملات میں ایک دوسرے سے ابھی تک ہم آہنگ نہیں ہیں مثال کے طور پر پارلیمنٹ مدد پورے کرے گی یا نہیں کرے گی یہ ایک بڑا ایشو ہے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کس کو ملے گی یہ ایک اہم ایشو ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگلے بردیاتی انتخابات جو ہیں وہ کسی ایک پلیٹ فارم پر لڑے جائیں گے یا لگ لڑے جائیں گے یہ ایسے معاملات ہیں جو ریاست کو بھی ہٹ کر رہے ہیں اور اتحاد کے اندر بھی تھوڑا سہرخہ اندازی نظر آتی ہے اور معاملات کو کسی ایک سمت دھکیلنے میں جو ہے تذبذب کا شکار ہیں شاہد صاحب ایسے میں اگر یاسر اجازت دیں تو میں شاہد صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو شاہد بکٹی صاحب کا شاہد صاحب نکلنا ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی نہیں کر رہا کہ باقی اتحادی بھی مطلب یہ کلیکٹیولی تیہ ہوگا تو ایک نکلیں گے اور اب تو اس سے خدشہ یہ محسوس نہیں حکومت کو ہونا چاہیے کہ باقی لوگ بھی باری باری اناؤنس کریں گے کیونکہ شاہد لگتا یہی ہے کہ فیصلہ سب نے مل کر ہی کرنا ہے اتحادیوں نے اگر ایک کرے گا تو دوسرا بھی کرے گا اور ایک نکلے گا تو دوسرا نکلے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافلی چھوڑ جائے اور ایم کیم نہ چھوڑ کے جائے نہیں شاہد این بکٹی کا کیس بلکل منفرد اور مختلف ہے کیونکہ یہ بلوچستان میں بھی الگ تھلگ ہیں یہ کوئی باپ کے ساتھ ان کی کوئی ایکویشن نہیں ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے شاہد این بکٹی کی اپنی فیملی کے اندر بھی پوزیشن جو ہے سو ہے آپ کے علم میں ہے تو اس لیے اس کو اتحادیوں کے اجتماعی فیصلے سے میں نہیں جوڑ رہا کیونکہ اگر اجتماعی فیصلہ کرنا ہوتا تو شاہد این بکٹی اکیلے یہ فیصلہ نہ کرتے پھر وہ کافلی کے ساتھ بیٹھتے وہ باپ کے ساتھ بیٹھتے وہ ایم کیم کے ساتھ بیٹھتے انہوں نے الگ فیصلہ لینا چاہے اس کی وجوہات تو وہ بیان کر رہے ہیں جو بظاہر کہ ہمارے کام نہیں ہوئے یہ نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ یہ اجتماعی فیصلے کا حصہ میں اسے نہیں سمجھ رہا لیکن حکومت کو اس پر بہرحال مسترب ہونا چاہیے پریشان ہونا چاہیے کہ ایک اتحادی ایک ایک ووٹ کی اس وقت قیمت ہے اہمیت ہے تو ایک اتحادی تو ٹوٹ گیا ہے وہ ممکن ہے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو صحیح سادیہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں اتحادی کا ٹوٹ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وفاقی وزراء کے لبو لہجے دیکھیں کچھ دیر پہلے فواد چادری صاحب نے نائکی ٹونیو سے گفتگو کی تھی لبو لہجہ کافی دھیمہ تھا دھیمے سے کم مایوسیت والا زیادہ لگتا تھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نمبرز گیم آیا ہو چکی ہے وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن بینچز پر بیٹھنا ہے اسی وجہ سے لبو لہجہ ایسا ہے یا وجہ کچھ اور لگتی بالکل یاسر آپ نے ٹرانسمیشن کا جہاں سے آغاز کیا تھا جس جملے سے آپ نے کہا کہ اقتدار بچانے والوں کی اور اقتدار گرانے والوں کی جو ہے وہ اس وقت لڑائی ہے تو بظاہر تو ابھی اقتدار گرانے والوں کا پلڑا بھاری ہے جس طرح ابھی ارشاد صاحب نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو تو میری اپنی ناکس رائے یہی ہے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہی ثابت ہوگا بہت سارے اور اتحادی بھی صرف اور صرف انتظار میں ہے کہ وہ کس وقت یہ اعلان کر سکے باقاعدہ طور پر کہ ہم حکومتی اتحاد سے الگ ہوتے ہیں آپ نے جو وزراء کی بات کی فواج حودی صاحب کا سپیسیفکلی آپ نے حوالہ دیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ آج کے لیے کہا جا رہا تھا کہ حکومت کے پاس ایک ٹرم کارڈ ہے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ٹرم کارڈ ہے آئی رون نو اب یہاں نائنٹی ٹو پہ یا کسی اور چانل پہ بٹ وہ میں نے کہیں ٹکرز دیکھے تھے کہ فواج حودی صاحب نے کہا کہ آج کے جلسے میں جو عوام کی تعداد ہوگی نا وہ ہی ہمارا ٹرم کارڈ ہے تو اگر بعد پھر یہاں تک ہے تو پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کس حد تک ہے دیکھیں جلسے بلکل آپ کو عوامی سپورٹ دے سکتے ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ کتنی بڑی تعداد میں عوام موجود ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ ایک سیاسی شترنج ہے اب آپ کسی ایک اتحادی کو توڑ لیں چاہے وہ ایک شخص ہے یا دو سیٹے ہیں تین سیٹے ہیں اس کا فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن کو ہی جائے گا جہاں پر ریزلٹ آنا ہے جو ڈی ڈے ہے وہ ووٹنگ ڈے ہے اور ووٹنگ ڈے پہ جس کے پاس 172 نمبر پورے ہیں جیت اسی کی ہے اب آپ کے ساتھ آپ کے جلسوں میں میں کہتی ہوں دس لاکھ کا نمبر جو آج انہوں نے دیا ہے اوویسلی اٹس این ایگزیجریٹڈ نمبر ہمیں پتا ہے کہ اسلامباد میں اتنے لوگ نہیں آسکتے لیکن میں کہتی ہوں کہ چلے دس لاکھ نہیں بیس لاکھ کیا پچاس لاکھ بھی آ جائے تو بھی اس دن تحریکی ادم اعتماد ناکام ہوگی یا کامیاب ہوگی وہ فیصلہ سیم ڈے نمبرز ہی کریں گے اور اس وقت اوپوزیشن کی فیور میں یہ چیز جا رہی ہے جیسے کہ اوویسلی شازین بکٹی نے اور یہاں پہ یہ کوئی اصولوں کی بات نہیں ہے یاسر یہ مت سمجھے کہ بہت اصولوں کی بنیاد پہ جس طرح بھی شازین صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے لیے کتنی دفعہ مجھے بتائیں کہ ان کو آپ نے یہی باتیں کرتے سنائے میڈیا پہ یا کہیں اور وزیراعظم سے کتنی ملاقاتوں میں انہوں نے یہ بات کی سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر یہ رہے کتنی دفعہ بلوچستان کے عوام کے لیے ان کے رائٹس کے لیے انہوں نے آوازیں اٹھائیں سو ایسا یہ اصولوں وصولوں کی بنیاد پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ صرف سیاس شطرنج ہے ہر کوئی دیکھ رہے کہ ہمیں کس طرف سے جو ہے وہ زیادہ اچھی آفر آسکتی ہے کہاں ہمارا جو پولٹیکل فیوچر ہے وہ بہتر انداز میں سیکیور ہو سکتا ہے سو جتنی بھی وہ باتیں بتا رہے تھے آپ کو اور اتحادی بھی اگر آنے والے دنوں میں یا آج ہی کچھ نظر آتے ہیں ایسے اعلانات کرتے ہوئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ بھی بڑی اصولی بات کریں گے وہ بھی کہیں گے دیکھیں یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا تو یہ اصول وصول نہیں ہے یہ صرف ہے کہ ہمارے ہاتھ کے آتا ہے ہمیں کون کتنا زیادہ آفر کرنے کو تیار ہے صرف اور صرف اس چیز پر بات رکی ہوئے جب آپ ہی اپنی پفاداریاں تبدیل کرنی ہوں کسی دوسرے کے پلڑے میں وزن ڈالنا ہو تو پھر اخلاقیات کوئی جواز بنا کے کسی دوسری طرف موو کیا جا سکتا ہے وہ اب اخلاقیات عوام تک پہنچانی ہوتی ہیں پسے پردہ حقائق کے ہیں وہ تو سب ہی جانتے ہیں عصد بھائی آپ سے بات یہ جاننی ہے آپ کافی دنوں سے شہر اقتدار میں موجود ہیں مختلف جگہ جا کے آپ نے انٹرویوز بھی کیے ان لوگوں کے جو منحریفی بھی ہو گئے اور ان لوگوں کے جو ابھی بھی حکومت کے ساتھ ہیں کیا لگتا ہے بیک ڈورٹ کوئی ڈپلومیسی چل رہی ہے کوئی روابے چل رہے ہیں اور اگر چل رہے ہیں تو ان کے نتائج کیسے ہو سکتے ہیں دیکھئے یاسر پچھلے دس بارہ دن میں خاص طور پر ہر لمحہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے ہر گھنٹے میں آپ رات کو بارہ بجے ایک منسٹر سے ہماری بات ہوتی تھی تو وہ خود کہتے تھے کہ جی پارٹی is over لگتا ہے کہ اب ہماری کہانی ختم ہے صبح اٹھ کے اسی منسٹر سے یا کسی اور منسٹر سے بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں نہیں آپ واپس صورتحال بہتر ہو گئی ہے تو ہوا کا رخ قبیدر کو جاتا رہا قبیدر کو جاتا رہا تو مسلسل صورتحال بدلتی رہی ہے پچھے کچھ دن میں اور یہ جو ٹرمپ کارڈ کی بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ٹرمپ کارڈ ہے تو یہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے اگر کوئی ہے تو ویسے تو میرا خالہ ہے شاید کوئی ہے نہیں لیکن اگر ہے تو یہ عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے اور یہ سب اپنے اپنے اندازہ لگا رہے ہیں منسٹرز اگر کچھ ہے تو یہ خان صاحب نے سینے سے کارڈز لگا کے رکھے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی صورتحال میں اتحادی جو ہیں وہ اپنے طور پر فیصلہ کر کے اور وہ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے یہ جو ڈیلے ہے شاید صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ڈیلے ہے یہ میننگ فول ہے چیزیں تیہ ہو چکی تھیں کہ کیا کرنا ہے اتحادیوں نے تیہ کر دیا ہوا تھا سب کچھ تیہ ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد کچھ فیکٹرز ایسے ہوئے ہیں یہ جو آج کا جلسہ ہے یہ امپورٹنٹ ہے اپنی پاور دکھانے کے لئے عمران خان صاحب بیسیکلی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر مجھے نکالا تو میں یہ کر سکتا ہوں میری یہ سٹینٹ ہے میں یہ کروں گا ایفورڈ کر سکتے ہو تو نکال دو میں یہ کروں گا تو یہ خان صاحب آج یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور یہ میرا خیال ہے ان کی پارٹی کے حوالے سے یہ سگنیفیکنٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے باقی ہے آنے والی سیاست کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے آپ نے مستقبل کو حدف رکھنا ہوتا ہے مجھے نشانہ بنانے کے لئے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ عوام میں جایا جائے ایک بریک پہ جانے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو رانہ صاحب سے بات کریں گے رانہ عظیم صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں پنجاب کی سیاست کے اندرونی کہانی جانیں گے کہیں نہیں جائے گا سٹی ویڈا بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین پاکستانی سیاست پہ بات ہو رہی ہے وہ حکومت وقت جو یہ کہتی تھی کہ منحر فراقین واپس آ جائیں گے اور اتحادی بھی کہیں نہیں جائیں گے منحر فراقین کی واپسی کا تو سوچا بھی نہیں گیا ادھر سے اتحادی بھی ساتھ چھوڑنا شروع ہو چکے ہیں بات یہ کہ کیا تمام اتحادی ساتھ چھوڑ جائیں گی یا کوئی ساتھ بھی رہ سکتا ہے اگر وہ ساتھ رہے گا تو اس کی سٹینڈنگ کیا ہو سکتی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستانی سیاست پہ کیا پڑے گا وزیراعظم عمران خان جو نعرہ لگاتے عمر بالمعروف کا اچھائی کا ساتھ دو کیا یہ اچھائی اچھائی اور برائی کی جنگ ہے یا اقتدار اور اپوزیشن میں رہنے کی جنگ ہے ڈاکٹر دانیس صاحب اسی بیچ ہمیں جوائن کر چونکہ ہے سینئر انگر پرسنٹ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آوں گا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یہ دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا وہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں انہوں نے کس جگری کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ جو ابھی تک چھپ میٹھے ہیں وہ کس مسئلہ حد کے تحر چھپ ہیں سلام علیکم دیکھیں آپ نے میرا خیال آخری میں اپنے جملے میں ایک بات کی بڑی اچھی حضاحت کر دی کہ نہ تو یہ لڑائی اسلام کی ہے نہ یہ لڑائی پاکستان کی ہے نہ یہ لڑائی جو ہے وہ خیر اور شرکی ہے یہ لڑائی اقتدار کی ہے اور اس اقتدار کی لڑائی میں جو طریقے کار استعمال کیا جا رہا ہے دونوں طرح سے پوزیشن سے اور حکومت سے اور حکومت سے زیادہ شکوہ یہ ہے کیونکہ حکومتیں ایسا نہیں کرتی حکومت اس حکومت کا پاکستان فیٹی ایس کی تلوہاں لٹک رہی ہے معاشی طور پر آرکی تباہی ہے دولار ایک سو بیاسی سے اوپر چاہ چکا ہے عوام غربت بیروزگاری اور مہنگائی میں پس رہے ہیں ملک کو چاروں طرف سے خطرات ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت دوبارہ شروع ہو چکا ہے آپ کا لائن آڈر سیچویشن ہمارے جوان شہید یہ رہا رہے ہیں بورڈرز کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تحریک طالبان پاکستان ایسی صورتحال میں اپوزیشن اور حکومت روڈ سے آ گئی ہے ایک ادم اعتماد کی تحریک ہے وہ جمبوری حق ہے ہر سیاستان کا اور پارلیمنٹ ہی یہ تیہ کرتی ہے کہ کون وزیر آزم ہوگا یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پھر آپ کا آئین ہے آپ جمبوریت کی بات کرتے ہیں ادم اعتماد آئی ہے ادم اعتماد کو آپ پارلیمنٹ میں بیس کریں دونوں ازرات اپوزیشن بلکل ہی حرکت کرتی ہے جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ پارلیمنٹ سے باہر وہ سارا اعتجاج کیا دھر نے دیے سب کچھ کیا لیکن آج حکومت میں رہتے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا اور یہ سارا دس لاکھ کا مجمع اور دوسری طرف اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ادم اعتماد کو پیس کریں ون پیپٹی نائن اراکی کے ساتھ وہ وہاں موجود تھے اور حکومت جو ہے وہ چلی گئی آئین کو بھی سبمرچ کے جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے دوسری طرف خامخہ صدارتی ریفرنس ایک سکسٹی ایسٹی کلیر ہے اس کے باوجود بھی صدارتی ریفرنس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے اب ہمارے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کی تیپرمنٹ کو جو ہے وہ چھیڑا جا رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اگر ان کو عوام میں مقابلہ کرنا ہے تو جنرل ایکشنز کا اعلان کر دیں عمران صاحب جی آج جنرل ایکشنز کا اعلان میں کرتا ہوں اور میں عوام میں جا رہا ہوں اور اگر میرے تحادی مجھے چھوڑا ہے جیسے کہ شازن رکھتی چھوڑ کیونکہ یہ نیوز تو ہم نے تقریباً دو افتے پہلے دے دی تھی اب متحدہ قومیمنٹ بھی چھوڑنے والی ہے اور بھی لوگ چھوڑنے والے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یا تو ان کے پاس دو آپشن ہیں حکومت کے پاس اور وہ آپشن یہ ہے کہ یا تو وہ آپ کے فیس کریں آئینی اور قانونی طریقے سے پارلمنٹ میں کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں یہ سامنے آ جائے گا اور اگر پارلمنٹ کے اندر ایک سو بہتر اراکین اپوزیشن پورا نہیں کر سکتی ہے تو پھر یہ پورا اختیار ہے حکومت کو کہ وہ اپنے مطفیہ سال پورے کرے لیکن اگر پارلمنٹ میں وہ ایک سو بہتر ووٹ شو کر دیتی ہے اپوزیشن تو پھر آپ ریسپیکٹیو لی زد کے ساتھ آپ چلے گئے اور موقع دینے جس کی اکثریت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے کوئی اور اراکین کو کھڑا کرے ہیں آپ پارلمنٹ میں اور وہ ان کو اکثریت مل جائے ایک سو بہتر کی لیکن یہ جو دنگا فساد ہو رہا ہے یہ جو چلے میں ایک بات پوچھتا ہوں پہلے تو حکومت سے پوچھتا ہوں کیونکہ دیکھیں نا حکومت کا کام ہے لائن آرڈر سیچویشن کو بھی کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے کہ جی معیشت کو بھی بہار رکھنا حکومت کا کام ہے گورننس کو بھی بہار اس ساری ذمہ داری حکومت کی ہے چلے آپ دس نہیں بیس لاکھ مجمع لے آئیں گے میرا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس سے پارلمنٹ میں موجود ادھا مہتمات کی تحریک اور آپ کو وہاں پر فیس کرنا جو آئینی اور تانونی آپ کی ریسپونسیویٹی ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے یہ میرا خیال ہے ایک سوال ہے ویسے آپ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے اپوزیشن کا کہ وہ تحریکہ دم اعتماد لے کر آئے تو یہ کسی بھی پارٹی کا یہ بھی حق ہے کہ وہ کوئی بھی جلسہ کر سکے اور اگر ایک ساسی طور پر ایک بڑا جلسہ منان خان کو پاکستان تحریکی انصاف کو فائدہ دیتا ہے تو وہ کیوں نہ اس آپشن کو استعمال کریں آخر اتحادی جو ہیں ان کو انہوں نے اس مشکل میں تو ڈال دیا ہے نا انہوں نے پچیس کو اناؤنس کرنا تھا وہ نہیں کر پائے ابھی تک اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا تو اگر اس سے کوئی بھی پارٹی اپنا فائدہ اٹھا سکتی ہے تو کیوں نہیں اٹھائے گی اس میں کیا غلط بات ہے اور اگر یہاں تک بھی ہے کہ اگر ان کو سپریم کورٹ میں جا کے دو چار دن ملتے ہیں اور وہ ساسی فائدہ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی وہ ایک آپشن کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کیا عارض ہے دیکھیں میری بات سنیے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں آپ کا سوال ٹھیک ہے یہ آپ کا سوال ہے اور اس کا جواب موجود ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن بہرحال اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ دس لاکھ کم مجمعہ لانے کے بعد وہ ایک پیشل بلڈ اپ کریں گے کس پیشل بلڈ اپ کریں گے ان منعرف عراقین کے اصحابیوں کے ادارے پہ اپوزیشن پہ یا حکومت پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دس لاکھ کا مجمعہ لانے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر جو آئینی اور قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے اور وہاں جو ووٹنگ کا طریفہ کار ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے گی نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر منعرف عراقین اس دس لاکھ کے مجمعے سے عمران خان کا ساتھ دینے آ جائیں گے منعرف عراقین کے بارے میں حکومت اور ان کے وزراء اور عمران خان نے جس طریقے سے ان کو ضلیل کر دیا جس طریقے سے ان کو ڈسکرسٹ کیا ہے ان پر عزمات لگایا ہے ان کے ذاتیات پہ حملہ کیا ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم تاہیات نائل بھی ہو جائیں کب بھی ہم خان صاحب کی تاتھ نہیں کریں اب اتحادیوں کی بات آ لیں اتحادی بالکل اپنا آگے پیچھے گیم دیکھ کے کلتے ہیں لیکن میں آج آپ سے اطلاع دے دیتا ہوں کہ ایک اتحادی نہیں سارے اتحادی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کیونکہ ڈوبتی بھی کشتی پہ کوئی سوار ہونے کو تیار نہیں ہے پولٹیکل بیس لاکھ سا مجمع آپ کھڑا کر دیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ مجمع سے فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ نے اتنی میند ان لوگوں پہ کی ہوتی ان کو منا لیا ہوتا اتحادیوں کے مسائل کل دی ہوتے سارے تین سال پونے چار سال میں آپ نے جو ان سے ایگریمنٹ کیا تھا آپ ان ایگریمنٹ میں کچھ پرسنٹیج کو بھی کور کر لیتے اب بھی آپ کا راستہ یہ ہے کہ آپ اتحادیوں کو بلائیں ان سے مینیں اور جو کوشش آپ کر رہے ہیں ابھی لیکن اب لیٹ ہو گئے ہیں ٹرین چھوٹ کیوں کی ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دس لاکھ کا مجمع اور سپریم پورٹ میں وہ جو ریفرنس دائل ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس کا مقصد اس کو صرف دلے کرنا ہے کہ تاکہ اگر سپریم پورٹ پرس کی جو فیصلہ دے دیتی ہے اور جو کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ ریفرنس واپس ہوگا اور یہ بھی پتا ہے کہ ون ایٹی سکھ کی جو انہوں نے پیٹیشن داخل کی ریفرنس داخل کیا ہے جو کہ ایڈوائزنی جوڈیشن ہے وہ جو ہے وہ مینٹنیبل نہیں ہے پھر بھی تو اگر وہ فیصلہ آ گیا تو آپ یقین مانیے انتہادیوں کے بھی ضرورت نہیں ہوگی اپوزیشن کو کیونکہ اپوزیشن کے بعد اتنے آرائکیوں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ون ایٹی ٹو سے ون ایٹی سیون تک لے گائیں گے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ضرور کسی صحیح وقت پر کیش کراتا ہے اور اس وقت اپوزیشن اپنے آپ کو کیش کرانے کی کوشش ضرور کر رہی ہے لیکن انہیں سے اس جلسے کا نہ تو اپوزیشن کو فائدہ ہوگا جو یہ بہت بڑا جلسہ اور یہ کر رہے ہیں اس سے حکومتی لیول پر کچھ نہیں ہوتا اور دوسرا منہ یہ دباؤ بھی ہے بہت بڑا دباؤ کس پہ دباؤ ڈالنے آ رہے ہیں عمران خان پہ کس پہ دباؤ ڈالنے آ رہے ہیں اداروں پہ کس پہ دباؤ ڈالنے آ رہے ہیں حکومت پہ یہ لاؤ مارک یہ پولٹیکل ایک میں آپ کی باتوں کا یہ کرکس نکال پایا ہوں کہ ایسے وقت میں جب وزیراعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا اپنے عراقین پہ اعتماد تھا کہ اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے تو اب ایسے وقت پہ اخلاقی طور پہ یہ بنتا ہے کہ اگر عوام پہ اعتماد ہے تو پھر عوام میں ہی جانے کا فیصلہ کیا جائے رانان صاحب آپ کی طرف آوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب کی اگر بن خصوص بات کی جائے چادری برادران سے بے شمار ملاقاتیں ہوئی حکومت کی بھی آپوزیشن کی بھی لیکن ابھی تک کسی کو بھی ایک ٹھیک سے ہاں کا جواب نہیں ہے کسی کو بھی جواب دیا گیا ہے تو یہی کہا گیا ہے کہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا وہ مشاورت کا عمل مکمل کب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی سیدیہ رسول اللہ السلام علیکی سیدیہ حفی اللہ یا صرف پہلے دو تین چیزیں میں ایک کلیر کر عمران خان جلسہ اقتدار میں کوئی پہلی دفعہ خالی عمران خان ہی نہیں کارا ہمیں ذرا تھوڑا سا ماضی دیکھنا چاہیے کہ جب نواز شریف فارغ ہوتے ہیں اور ان کی ہی حکومت ہوتی ہے انہی کی پارڈی کے لوگ ہوتے ہیں تو اسلام آباد سے لہور تاکہ ایک مارچ کیا جاتا ہے گاریوں اس میں سرکاری استعمال ہوتی ہے سرکار ان کی ہوتی ہے اور دوسری بات جو ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کسی پہ سنگین الزامات لگائے اس کے بعد کس نہ کسی کی واپسی ہوگی تو پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ نون نے پیپس پارٹی پر پیپس پارٹی نے مسلم لیگ نون پر جتنے سنگین الزامات لگائے تھے جیسے پنفرن نکالے تھے اگر ان لوگوں کی آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے اگر ان لوگوں کا کسی ایک موضوع پر کسی ایک چیز پر اتفاق ہو سکتا ہے تو پاکستانی سیاست میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر یہ چیزیں نہ ہو اب آگے چلتے آپ کہتے ہیں کہ اتحادی دیکھیں اتحادی کوئی شک نہیں ہے کہ اتحادی اپنا فیصلہ کر چکے ہیں لیکن اتحادی اتحادیوں کا اپنا فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں ہے اتحادی جس کی وجہ سے اتحاد میں آتے ہیں اتحادی جس کی وجہ سے حکومت میں آتے ہیں یہ فیصلہ ان کی طرف سے جب آئے گا تو اتحادی پھر اپنے فیصلے کو اناؤنس کریں گے یہ ایک بات تو بڑی کلیر سے ہی ہے اور اگر کسی ایک نے اناؤنس کر دیا ہے تو اس نے کر دیا ہے شاید یہ ایک ٹرمپ کارڈ یا ایک موقع پر کسی کی طرف سے ہدایت ملی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو اب آگے دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیا اگر ٹرمپ کارڈ کیا ہے ایک تو آج کے جلسے میں عمران خان کے مطلق جو لوگ بہت سے کہہ رہے ہیں کہ آج وہ شاید ایک اہمدارے کو تنقید کا نشانہ بنائے شاید وہ ایک اہمدارے کے پر یہ کہیں کہ مجھ پر یہ پریشر کیا جا رہا ہے آج عمران خان اس اہمدارے پر کوئی تنقید نہیں کریں گے تعریف کریں گے جو میرے پاس اطلاع اس کے بعد ٹرمپ کارڈ کیا ہے ٹرمپ کارڈ بڑا بہترین ٹرمپ کارڈ ہے ان کے پاس وہ ٹرمپ کارڈ یہ ہے کہ اگر آپ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان کو نکالتے ہیں عام لوگ جو ہیں اگر اسطیفے اسمبلیوں سے دے دیتے ہیں اور دو صوبہ میں اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد ملک کے اندر ایک ایسا آئینی بہران پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے بہت سے کمیٹمنٹ کسی سے کی ہوتی ہے بہت سے لوگ جن کو بہت سے امید نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اقتدار میں یہ حصہ ملے گا ہمیں فلان جگہ پہ یہ حصہ ملے گا فلان صوبہ میں یہ ملے گا اور جب جو چیزیں نہیں پاس رہتی تو پھر ان کے لیے اس حکومت میں رہنا یا نہ رہنا ایک جیسا ہو جاتا ہے اور ایک آئینی بہران کے بعد معاملات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں رانہ صاحب اگر اسمبلیاں توڑنی ہیں دو صوبوں کی تو ظاہر ہے اس کی پیچھے انٹینشن ہی ہوگی کہ فریش الیکشنز ہو جائیں تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہ آ رہی ہیں کہ خان صاحب مذاکرات کے عمل میں فریش الیکشنز فوری الیکشنز کو مان نہیں رہے ورنہ تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا پہلے ہی حل ہو جاتا تو یہ آپشن کو کیوں استعمال کریں گے دیکھیں ایسا بات یہ ہے کہ جب آپ کے کشتی بالکل دوب رہی ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں میدان میں نہیں رہا تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میرے گھر کے باقی کمروں کو بھی توڑ دیا جائے باقی دیواروں کو بھی گرا دیا جائے تو آپ خود ہی ایسا سسٹم کر دیتے ہیں کہ کسی کو اگلے پارٹی کو تکلیف پہنچتے ہیں ایسا کمپل سے تو وہ اپوزیشن کی پچھ پہ نہیں چلے جائیں گے کیونکہ اپوزیشن بھی یہ چاہتی ہے فوراں فریش الیکشنز ہو جائیں تو یہ دون کی پچھ پہ چلے جائیں دیکھیں جو مکمل طور پر جو معاملہ چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن خان صاحب فوری الیکشن پہ تیار ہے لیکن وہ چاہتی ہیں جنوری فروری کچھ لوگ چاہتے ہیں جو اپوزیشن ہے وہ چاہتی ہیں استمبر اکتوبر اس پہ الیکشن ہو جائیں اب ان سارے معاملات پہ آکے بات اٹکی ہوئے اور آج خان صاحب نے تقریر میں آپ دیکھ لی کہ یہی کہنا ہے کہ میں عوام سے پوچھوں گا کیا میں الیکشن میں آج ہوں کیا ہم عوام میں آجائیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں یہ اقتدار میں آجائیں اور ہم انہیں ہٹانے کے لئے نئے الیکشن کر کے آجائیں خان صاحب کا پیغام یہ ہوگا ایک ادارے پہ ضرور تنقید ہوگی وہ ادارہ الیکشن کمیشن ہوگا اس پہ یہ بات ضرور کریں گے اس کے مطلق یہ ضرور کہیں گے باقی جو لوگوں کے آئی ڈی ہیں کہ یہ فلاں کہیں گے کہ مجھے فلاں تائیناتی پر یا فلاں چیزوں پر یہ کہا جا رہا خان صاحب ایسا نہیں کہیں گے قبل اس الیکشن جو ہے اگر ستمبر میں ہوتے ہیں یا اکتوبر میں ہوتے ہیں میں الیکشن پر بھی تیار ہو جائیں گے یہ بظاہر تو لگتا ہے نہیں تیار ہوں گے لیکن ہو جائیں گے لیکن کسی ایشورٹی کسی چیز کے کسی مناسب زمانت کے بعد یہ ہوگا ایشورٹی کے اگر بات کی جائے تو بہت سی اتحادی جماعتیں ایسی ہیں جو ایشورٹی پر ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں ارشاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا سیاسی باتیں تو ہوئی رہی ہیں ایک سوال مجھے یہ جاننا ہے شروع سے لے کے اب تک دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں تو مذہب اور ڈر بکھتا ہے ہمارے ہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہے جب بھی کوئی الیکشن کمپین ہو آپ گلگی بلتستان کا الیکشن لے لیں وہاں پہ جس جماعت میں بھی بھیجوایا جس کو بھیجوایا جیسے نعرے لگائے گئے آپ بھی جانتے ہیں میں بسارت کی اس میراج پہ نہیں ہوں کہ میں کسی پہ تنقید کر سکوں کسی کے عقیدے پہ کوئی بہتان لگا سکوں نہ میری کوئی اتنی حیثیت ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ وزیراعظم نکلے ہیں تو وہ کیا نعرہ لگا کر نکلے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نکلی ہے تو وہ بے شمار جگہ پہ وہ نعرے لگاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نکلی ہے تو انہوں نے بھی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی طرح دیکھا دیکھیں حمزہ شہباز نے بھی امام زامن پہن لیا ہے عقیدہ آپ کا ہونا چاہیے لیکن عقیدے کی تشہیر اور وہ بھی ان مواقعوں کے اوپر یہ کتنا نقصان پہنچاتی دیکھیں یہ بات مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی کہی جا رہی ہے بلاول صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب نے کون سی اس پچھلے ایک ہفتے میں ایک مہینے میں نئی بات کی ہے جو ساڑھے تین سال سے نہیں کر رہے تھے یا پچھلے دس سال سے نہیں کر رہے تھے یہ ریاض مدینہ کی بات اور اسوے رسول کی بات اور اخلاقیات کی بات یہ تو میرے خیال ہے وہ ڈے ون سے کر رہے ہیں میں کم از کم پچھلے بیس بائیس سال سے ان کو فالو کر رہا ہوں ان کے تقریروں کو بھی اور ان کے منیفیسٹوں کو بھی ان کی کتاب ہے میرا پاکستان اس کو بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی باقیدہ انہوں نے ایک چپٹر ہے اچھا خاصہ جو بھی ان کی انڈرسٹین ہے اسلام کے بارے میں ناکس ہے درست ہے غلط ہے صحیح ہے اس سے بحث ہو سکتی ہے دوسرا بلکہ اس پر تو اعتراض امیان خان پر جو ان کے مدہ یا ناکدین لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا اسلام کا جو تصور ہے وہ ایک فلاہی مملکت کا ہے اس سے زیادہ کا نہیں ہے یعنی وہ ناروے اور سویڈن اور اس طرح کی ریاست کو سمجھتے ہیں بس وہ اسلامی ریاست ہو جائے کہ ان پر تو اعتراض یہ ہوتا رہا ہے کہ ان کا اسلام کا فہم جو ہے وہ ناکس ہے یہ نہیں ہوا کہ وہ اسلام کو بطور سیاست کے استعمال کر رہے ہیں سیئی اور پھر یہ ہے کہ یہاں جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ اپنے مذہب کی اور مسلک کی بات کرتی ہیں تو ان پر کوئی کہے کہ جی وہ مذہبی کارڈ استعمال کریں بھی ان کے پاس ہے ہی یہی یہاں اس ملک میں لسانی بنیادوں پر جماعتیں موجود ہیں یہاں اس ملک میں صوبائی بنیادوں پر جماعتیں موجود ہیں یہاں اس ملک میں مسلکی بنیادوں پر جماعتیں موجود ہیں اعتراض سے بھی یہ کیا جاتا ہے کہ مذہب کا استعمال کی اور اسلام کا بھئی یہ ایک اسلامی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے آپ اسلامی مسلم ریاست تو اس کو بانتے ہیں یہ اعتراض تو کانگریسی ملاجو تھے وہ قائد اعظم پر بھی کیا کرتے تھے اور یہ جو ہندو پریس تھا اور جو کانگریس تھی وہ یہی اعتراض تو کرتی تھی کہ ایک مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے میرا خیال ہے یہ اعتراض نہیں بنتا اور جو ساڑھے تین سال کا یا پچھلے دس سال کا تیرہ کلیکشن دیکھ لیں اٹھارہ کلیکشن دیکھ لیں ہان صاحب کا ریکارڈی یہ ہے کہ وہ ریاست مدینہ کی بات بھی اور شاہ صاحب یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کو کیوں استعمال کیا سلوگن کے طور پر یہ تو کوئی اتخابت نہیں کیا جاتا عجیب و غریب بات ہے یہ تو ہمارے حالوڈ عشی صاحب کالم نگار ہیں بہت بڑے وہ اپنے کالموں میں اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں صحابہ اکرام کا حوالہ دیتے ہیں آلِ بیعت اعظام کا حوالہ دیتے ہیں صوفیاء کی بات کرتے ہیں تو ان پر اعظام لگائے وہ تو یہ آپ کی مذہب کی بات کرتے ہیں بھائی ہم مسلمان ہیں مسلم ریاست میں رہتے ہیں ہمارے عقائد ہیں ہم جو ہیں یہ ریاست جو وجود میں آئی ہے یہ اقبال کے نظریہ پر آئی ہے اور جس نے یہ کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ہم تو اس پوری قوم جو ہے اس نظریہ کی حامل قوم ہے کہ یہاں مذہب کا ایک کردار ہے اور اگر اخلاقیات کو آپ خارج کر دیں گے سیاست سے مذہبی اخلاقیات کو خارج کر دیں گے تو پھر یہ ریاست جو ہے وہ نہ جمہوری رہے گی نہ اسلامی رہے گی اور اس کا اپنا جو جو جواز ہے وجود کا جواز ہے وہ ختم ہو جائے گا تو میں اس بات سے تو بالکل اتفاق نہیں کرتا ہاں اس پر میں اتراز کروں گا اور جو کریں کہ میں ان کو خوش آمدید کہوں گا کہ جی ان کا فہم دین ہے کیا وہ جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو عمل ان کا کیا ہے اور وہ ان کی ٹیم کے لوگ جو ہیں کیا ان کے ساتھ وہ ہم آنگ ہیں یعنی یہ ہو سکتا ہے میرے خیال یہ کوئی اتراز بنتا نہیں اور پھر بلاول صاحب یہ اتراز کر رہے ہیں جن کا پیپرز پارٹی کا جائز طور پر جائز طور پر یہ فخر رہا ہے کہ وہ لیفٹ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ جی پاکستان کو ایک متفقہ اسلامی آئین جنابِ ذرفقالی بھٹو نے دیا جن کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ پاکستان کو مسلمانوں کے اوائی سی بنا کے مسلمانوں کے جو مرکز اور محول بنایا ہے پاکستان کو وہ انہوں نے بنایا ہے جن کا اسلام ہمارے دین باقیدہ سلوگن تھا تو وہ اتراز کر رہے ہیں کہ جنابیہ تم مذہبی ریاست کی بات کر رہے ہیں اور مذہب پر استعمال کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بھی بات ہے صحیح سادیہ صاحبہ آگے بڑھتا ہے بات کر لیتے ہیں اس سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح تحلیل کرنے کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر تحریکی ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو دو صبحوں میں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی تاکہ کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے بظاہر یہ اتحادیوں کو ڈرانے کی بات ہو رہی ہے پنجاب کے اندر آپ کو سود من لگتا ہے یہ فارمولا دیکھیں یہاں سے پہلے تو اجازت نے یہ جو آپ کا پچھلا سوال تھا اشارت صاحب نے جو بات کی اس پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور مختصر انہوں نے اس چیز کا حوالہ بھی دیا جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ ظاہر ہے اسلام کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں آپ نے مذہبی جماعتوں کا حوالہ دیا کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتی ہیں بلکل کرتی ہیں اور ان پر تنقید بھی ہوتی ہیں ہم بھی کرتے ہیں کہ وہ جو فالورز ہیں ان کو سیاست کا کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کیا چیزیں ملک میں چل رہی ہیں ان چیزوں کا کچھ نہیں پتا ہوتا ہے آپ نے جے یو آئی ایف کے جلسے کور کیے ہیں اسد بیٹھے ہیں اسد نے کیے ہیں آپ ان کے فالورز سے جا کے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ عمران خان صاحب نے ایسا کیا کیا ہے جو مولانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو جواب ملتا ہے کہ یہ تو یہودی ایجنٹ ہے کیوں کیونکہ مولانا صاحب نے کہا تھا آپ نے بھی ان کو مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے اپنے فالورز کو ایک جگہ پہ ان کی سوچ کو آپ نے ایک طریقے سے تراشنے کی کوشش کی ہے یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے عمر بالمعروف وہ نہیں ان المنکر اس پہ بالکل مجھے میں اپنی رائے دے رہی ہوں کہ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے لیکن ہاں آپ اپنے آئیڈیاز ضرور بتائیں آپ ریلیجنگ کے حوالے سے یا اس ملک کو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے فلاہی ریاست بنانی ہے ریاست مدینہ بنانا ہے آپ کریں اس کے لئے پھر عملی اقدامات ہوتے نظر آئیں اور اس سے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر شروع کرنا ہے تو آپ اپنی صفوں میں شامل لوگوں سے شروع کریں آپ پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھیں آپ نے اردگر دیکھیں کہ جس چیز کا میں پرچار کر رہا ہوں کیا میری اپنی صفوں میں ویسے ہی لوگ موجود ہیں یا کہیں پر میں اپنے اقتدار کی خاطر ان چیزوں پر کمپرومائز تو نہیں کر رہا اور دوسرا بار بار میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں آپ اس کو اصول کی یا سچ جھوٹ کی یا اسلام اور کفر کی لڑائی مت بنائیں یہ سیاسی چیز چل رہی ہے یہ جو اس وقت نوٹ میں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جو جلسہ ہو رہا ہے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم اتنے لوگوں کی ریلی لے کر آ جائیں گے اب آپ اس پہ کہیں گے جی اصول کی بات ہے انہوں نے ملک تباہ کر دیا ہے مہنگائی ہو گئی ہے جو ہو گیا آپ کو امران خان صاحب یہ کہتے نظر آئیں گے کہ دیکھیں انہوں نے ڈاکووں چوروں نے جو ہے وہ اتنی کرپشن کی تھی تو اب تم لوگ نکلو یہ اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے اس چیز کو آپ دماغ سے لوگوں کہ آپ کیوں برین واش کر رہے ہیں لوگوں کو کیوں آپ اسلام کے پیچھے لگا گے لوگوں کو یہ پرچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم میرا ساتھ دوگے دونوں طرف سے کہ میرا ساتھ دوگے تو تم اسلام کی جنگ میں کامیاب ہو جاؤ گے تم دوسری طرف جاؤ گے تو تم کافر ہو جاؤ گے مولانا صاحب فتوے دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حکومت منکر ہو گئی ہے تو اس کو اب گرانا میرے پر فرض ہو گیا امران خان صاحب بھی وزیراعظم ہے اپنا اقتدار بچانے کی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اگر میرا آپ سے ایک سوال ہے امران خان صاحب آئے حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کو موقع ملا انہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس خان صاحب اگر چاہتے تو نہ بناتے حکومت لیکن کیونکہ کرسی تو کوئی نہیں چھوڑتا وزیراعظم تو بننے کا شوق سب کو ہوتا ہے آپ نے اتحادیوں سے ادھر ادھر جن لوگوں پر جن پر آپ اصول پر بات کرتے تھے کہ یہ یہ ہیں جن کے بارے میں ماضی کے آپ کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں چاہے وہ ایم کی ایم ہو پی ایم ایل کیو ہو آپ نے ان سب کے ساتھ ہاتھ ملایا کیوں کیونکہ آپ کو وہ کرسی چاہیے تھی آپ نے حکومت بنانی تھی اور اب بھی انہی اتحادیوں کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں کبھی کوئی وقت جاتا ہے پھر ڈیلیگیشن چینج ہوتا ہے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ گروپ بنا کے چلے جاتے ہیں کہ جی اتحادی مان جائے منحر فراکین جو ہیں وہ واپس آ جائے تو یہ کوئی اصولوں پر سیاست یہاں پر نہیں ہو رہی ہے یہ کرسی بچانے کی بات ہے اور ہاں اگر یہ جلسہ خان صاحب کر بھی رہے بلکل کریں بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں عوام کو موبیلائز کرنے کے لیے اچھا ہے پھر تو آپ کو فوری طور پہ الیکشنز میں چلا جانا چاہیے کیونکہ عوام اب باہر آ چکی ہے عوام موبیلائز ہو چکی ہے فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے ان جلسوں کا کہ جب آپ فوری طور پہ الیکشنز کی جانب چلے جائیں آپ کہیں کہ جی ہاں عوام ہمارے ساتھ ایک طریقے سے الیکشن کیمپینی آپ کو یہ نظر آ رہی ہے لیکن ان جلسوں کا پچاس لاکھ لوگوں کو بھی باہر نکالنے کا فائدہ آپ کو اس تحریکی عدم اعتماد میں تو نہیں ہوگا نا وہاں پر تو آپ کے نمبر پورے ہونے بار بار بات وہیں پر آ رہی ہے اب یقینی طور پہ اس کو ایک ایک دن گزرنے کے ساتھ ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے پہلے ڈاکٹر دانش نے بھی حوالہ دیا کہ یہاں پر صدارتی ریفرنس کی بات ہوئے انٹرپرٹیشن اس کی کرائیں گے پھر منحریف حرقینز کو جو ہیں وہ ان سے ملاقاتیں کی گئیں بہت سارے لوگ جو ہیں جو ان کے پی ٹی آئی کے ناراض ہیں وہ ہمارے شوز میں بھی آتے ہیں یا ہماری ان سے اگر بات بھی ہوتی ہے تو وہ اگر اوپر اوپر سے سٹیٹمنٹس دے بھی رہے نا کہ ظاہر ہے پارٹی نہیں چھوڑی تو وہ شوک آز نوٹس کے جواب کے طور پر دے رہے ہیں ادروائز اندر سے وہ ابھی بھی اوپوزیشن کے ساتھ ہیں اور اتحادی بھی مزید جماعتیں بھی آپ کو جلدی اعلان ان کی طرف سے بھی نظر آئے گا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ہم چھوڑنے کا فیصلہ کریں کیا چیز کہاں سے کس کے ہاتھ میں زیادہ آتی ہے صرف اور صرف بات اس چیز پر رکی ہوئی ہے یہ اثر یہاں پہ کوئی اصول نہیں ہے ڈاکس اب آپ کیا سمجھتے ہیں طرز سیاست موجودہ دور کے اندر ہر جماعت کی طرف سے ایک نیا سلوگن ایک نیا پرچار اور پھر اسی پرچار کے اوپر جو دوسری جماعت بھی کر رہی ہے اس پہ بہتان ترازی یہ بہتان ترازی کیا صرف کردار کشی تک محدود رہتی ہے یا اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں سادیا نے بہت بہت ساری چیزوں کی وضاحت بہت بھی بڑی خصوص انداز میں میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں آپ کے ذریعے پوری قوم کو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک آئین ہے جس کے اوپر یہ پاکستان کو چلایا جاتا ہے اور اصل میں جو آئین کو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ کرتی ہے حکومت ایکڈیکٹیو کرتی ہے اس کے آرڈرز کو اس کے سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے اس کے آرڈرز کو پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں بگلپ کے پاس ہوتی ہے قرار راضے مقاصد اس کو شامل کر لیا گیا آئین میں اور آئین کا آرٹیکل 2A اور 227 آپ قراری دیکھیں کون کی اسلامی نظام آپ کے پاس تو موجود ہے 227 میں یہ لکھا ہوا ہے 2A میں کہ قرآن و سنہ کے خلاف ایک قانون بن ہی نہیں سکتا پاکستان میں تو جب بن ہی نہیں سکتا تو غیر اسلامی کوئی قانون یا امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا اور یہ قانون بنا دیا گیا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں کون کرے گا امڈان خان وزیر آزم یا نواز شریف وزیر آزم یا آسف جرداری دبر مملکت حکومت کرے گی تو میرا ایک سوال ہے یہ بات میں یہی کر کے جاتا ہوں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں کہ جب ساری چیز آپ کے آئین میں ہے یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے آپ 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 کے پاس اختیارات ہیں طاقت ہے آپ اسلامی نظام کو آئینی آرٹیکلز کے مطابق امپلیمنٹ کر دیں کس نے روکا ہے بھائی کون کہہ رہا ہے منع کر رہا ہے ایک چیز مجھے بولنے دیجئے گا ٹائم دیجئے گا مجھے دوسری چیز جو امپورٹنڈ ہے چلیے ایک ہی کائی کر دیجئے اگر آپ بہت اسلامی بن رہے ہیں اور بالکل صحیح کہا کہ اسلام کارٹ ہر کو استعمال کر رہے ہیں حکومت اگر اسلامی بن رہی ہے حکومت ٹھیک ہے تو بھائی آپ ایک کام کر دینا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید پرخان حمید میں اور اس کے رسول میں کہا ہے یہ سود سے ہماری جنگ ہے تو آپ سود کا وہ نظام جو پاکستان میں قائم ہے ڈاکس اب کتا کلامی کے لیے معذرت میں آپ کی جانب واپس آؤں گا آپ بات کو یہی سے شروع کریں کہ نکتہ اٹھایا اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ڈار صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے ڈار صاحب بات ہو رہی ہے طرز سیاست کے اوپر آپ حکومت میں بھی موجود ہے پھر بھی آپ کو عوام میں جلسے کرنے پڑ رہے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے آپ کا آئینی حق ہے آپ جلسے کر سکتے ہیں لیکن بات ہی ہو رہی ہے کہ جب وزیراعظم کو اعتماد تھا راکین پہ تو وزیراعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا اب بھی اگر اعتماد ہے تو پھر قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیں جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اتحادی بھی ساتھ چھوڑ دیکھیں یہ جلسے جلوس یا عوامی بہم پاکستان کی اپوزیشن کو جواب ہے تو آپ کی ٹی وی ٹاک شوز نائنٹیو نیوز پہ بیٹھ کے اپوزیشن کے رینما میرے ساتھ بیٹھ کے یہ کلیم کرتے تھے پرائمیس عمران حان عوام کا اعتماد ہو چکے ہیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں تو میں پاکستان کے میڈیا کا حاصل اور پر نائنٹیو نیوز کا شکریہ داخلنا چاہتا ہوں جو مناظر آپ لوگ دکھا رہے ہیں اور جو پچھلے دو ہفتوں میں صرف دو ہفتوں میں میں پاکستانیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے لیڈر نے میرے وزیر اعظم نے آپ کے وزیر اعظم نے کیسے قوم کو جگھایا آپ بتائیں لیڈیا فیصلہ کرے آج پاکستان کا دو ہفتوں میں پرائم نیسٹر عمران حان نے عوامی مہم جو چلائی اور جس طرح عوام کا سمندر چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کل جو چلتا ہوا چھوڑا جو علاقے میں جاتے ہیں وہاں ہزاروں لوگ کچھے ہو جاتے ہیں سرمان سہر آپ کے سامنے ہیں تری ہی تری ہی جلسے ہو رہے ہیں تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا سے کہ آپ پوزیشن کا کوئی بھی رینما آئے اگر ابھی لیں ان سے ان سے یہ پوچھیں جو ان کا بیانیاں تھا کہ پرائم نیسٹر عمران حان عوام کا اعتماد ہو چکے ہیں آج کہاں ہیں وہ آج کہاں منگائی کی باتیں گئیں جو منگائی منگائی کی دار صاحب ایک بات بتائیں دار صاحب آپ نے کہا تھا کہ جی اگر انہوں نے ہمارے لوگوں سے رابطے کیے ہیں اور ہمارے بندے پکڑے ہیں اسی بھی انہوں نے پندرہ بھی بندے نپیدن ہیں یہ آپ کا جملہ تھا وہ کہاں ہیں وہ پندرہ بیس بندے دیکھیں وہ تو جس دن عدم اعتماد کی کاؤنٹنگ ہو گی ان سے یہ پوچھ لینا کہ پھر یہ نا کہے جی کہ امپائر نیوٹرل نہیں دے یا امپائر کی انگلی اٹھ گئی یا جی کیا کہتے ہیں افلاں ہو گیا یہ تو ابھی فیصلہ ہوگا ابھی تو عوام کے اعتماد کی بات ہو رہی ہے نا آج ہمارا پاور شو ہے کل نون لیگ کا ہوگا میڈیا کی آنکھ آپ جیسے ہی جو انکرن ہے آپ لوگ نینٹی ٹی ڈیوز کل دکھائے گا فرق کہ عوام کس کے ساتھ ہے پاکستان کی پارلمانی پولٹکس تو عوام کے بل بھوتے بھی کر رہے ہیں ڈار صاحب جہاں تک عوام کو دکھانے کی بات ہے اطلاع تو یہ ہے کہ آپ نے بہت سے ٹی وی چینلز کو وہاں پہ کوریج سے بھی منع کر دی دیکھیں مجداد حبریں آ رہی ہیں میں دیکھ رہا تھا اجازت بھی ہے کچھ کہہ رہے ہیں نہیں بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا ہمارے ساراتوں پہ ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہم حکومت میں ہیں جب ہم اپوزیشن میں بھی تھی تو پاکستان کا میڈیا ہمیں ایل ٹائم دیتا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا کو لے کے ہم کوئی خفا ہیں یا ہم کوئی دورہ میار قائم کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ وہاں جلسہ کوری کرنا چاہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا خواج ہوئی صاحب کا بھی میں سیرمنٹ دیکھ رہا تھا کہ نیتی چینلز میں وہ کور کر سکتے ہیں تو میں یہ آپ کے چینلز سے دار صاحب یہ جو آپ پاور شو کر رہے ہیں فرس کیجئے آپ نے دس لاکھ بندے آ جمع کر دی ہے یہ کس کو پیغان دے رہے ہیں اور کیا پیغان دے رہے ہیں آپ اسے یہ یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ پہلے تو ہم آپ پوزیشن والوں کو پیغان دے رہے ہیں جو ایک پورا زور لگا کر ایک بیانیاں لے کے ایسے کہ جی پاکستان طریقہ انصاف ختم ہو گئی حکومت جو ہے وہاں میں اعتماد کھو چکی ہے پرہم نسٹر عبران خان کے ساتھ لوگ نہیں گیا ان کے اپنے لوگ کہتے تھے جی ٹکٹ نہیں لیں گے اگلے الیکشن میں تو یہ دیکھ لیں کس جماعت کے ساتھ پاکستانی قوم دھڑی ہے کس جماعت کے ٹکٹ لینی ہے نہیں لینی یہ کل فیصلہ ہوگا میں کل بڑا منتظر ہوں نون لیگ جو پاور شو کرنے جا رہی ہے پاکستانیوں ہم منتظر ہیں کل پتہ جلے گا کہ کس جماعت کے پاس عوامی طاقت ہے کس کے پاس نہیں ہے اچھا میں مجھے اگر اجازت دے میرا ایک سوال ہے اسمان ڈار صاحب سے میں آپ سے ایک خوال کر رہا ہوں اسمان ڈار صاحب سادیہ افضال صاحبہ ساتھ موجود ہیں وہ سوال کرنا چاہتی ہیں ایک سیکنڈ حریق ہے سادیہ صاحبہ جو لہولیوں نے دھڑن تختہ کیا شریفوں کا جو حمزہ شباز اور مریم نواز میں نکلی ہیں ان سے زیادہ لوگ کو آج ہمارے پنجاب کے صدر شفقہ مبود اور حمادہ صاحب لے کے لاہور سے نکلائیں سر مانی چاہیے ہی نہیں سادیہ صاحبہ میں موقع دیتا ہوں آپ کو لیکن اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سعید غنی صاحب اسمان ڈار صاحب ساتھ ہی موجود رہی گا سعید غنی صاحب اسمان ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں پہلے کہا جاتا تھا کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اب وزیراعظم کو گھر چلے جانا چاہیے اب جو جلسے ہو رہے ہیں اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں پھر ہمیں کیوں بات کی جاری ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ عوام کتنا اعتماد کرتی ہے کپتان پر جاکہ میں اب اس بات کی تو کوئی دلیل نہیں بنتی ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جی شخص کے پاس قومی اسمبلی میں ایک سو بات تر ارکان کی نمائیت ہوگی وہ وزیراعظم پر رہ سکتا ہے اور پی ٹی آئی کے پاس اپنے ون سیونٹی ٹو میمبرز نہیں تھے شروع میں بھی نہیں تھے کچھ اتحادیوں کے ساتھ ملکنوں نے حکومت بنائی آج اگر اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ان کا اپنے ممبرز بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں جلسہ یہ پانچ کون لوگوں کا کر لیں لیکن وزیراعظم یہ اس وقت بنیں گے جب ایک سو بات تر لوگ ان کے ساتھ ہوں تو بہرحال یہ جو مزید کہتے رہے ہیں ان کا حق ہے جلسے بھی کریں لوگوں کو دکھائیں بھی کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور اگر الیکشن ہوں کے تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن یہ نسائج بھی دیکھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی سکسٹین پوائنٹ ایٹ ملین ووٹ پڑے تھے پی ٹی آئی کو سیلیکشن میں اور اس وقت جو جماعتیں پی ٹی ایم میں ہیں یا ہن کی وہ جماعتیں جو ووٹ اف نو کانفیڈنس پر کام کر رہی ہیں ان کو جو ہے وہ تقریبا ساڑھے تیس ملین ووٹ پڑے ہوئے ان سے زیادہ ہیں اور اگر اس الیکشن میں جو پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ پڑے ہیں وہ تقریبا کوئی چونتیس ملین سے زیادہ ہے تو یہ اٹھارہ کا الیکشن جو ان کے حق میں ہوا تھا جو مینج تھا جو جس میں بہت ساری گربر بھی ہوئی تھی اس الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کے خلاف جو ووٹ پڑے تھے وہ ان سے دگنے تھے تو بہرحال میں صرف یاد دیانی کے لیے بتا رہا ہوں اور بہرحال سعید غانی صاحب یہ یہ امپورٹنٹ چیز جس پر سب کی نظریں اصداللہ بول رہا ہوں جن کی جس چیز پر سب سے زیادہ نظریں ہیں وہ اتحادی ہیں اتحادیوں میں الیکٹنس کیا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ امکی ام کے ساتھ آپ کے معاملات تیپ آ گئے ہیں پچیس کے بارے میں خبر تھی کہ انہوں نے اس بھی کرنا ہے پہ چھبیس ہو گئی آج ستائیس ہو گئی یہ کیا الیکٹنس کیا ہے اتحادیوں میں اچھا چلیں میں ایک بہر انداز سے آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی سب کے پاس گئے تھے اتحادیوں کے پاس تو کسی نے یہ کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں کسی نے بھی نہیں کہا سعیر جانیزی صاحب اگر میں اجازت دے تو کچھ ایسز کرنا چاہوں گا جی 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 سیادہ دیکھیں ایک تو عفیتہ کے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں ہماری قبینا میں میں تو مسکراتا ہوں جب اپوزیشن والے کہتے ہیں ہی اتحادی ان کے ساتھ کو یہ ایک اتحادی بتائیں نا میں اسمان ڈار صاحب شاہ زین بگٹی صاحب جو آپ کے اتحادی تھے آج وہ آج وہ الیدہ ہوگے ایک سیکنڈ یاسر میں اسمان ڈار صاحب سے جو بات کرنا چاہی تھی مجھے صرف ایک ایک جملہ کہنی کی اجازت دیجئے گا پہلے بھی میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ جلسہ آپ جتنا مرضی اسمان ڈار صاحب بڑا کر لیں آج پچاس لاکھ لوگ بھی اسلامباد کے اسلامباد میں یا تمام شہروں میں لے آئیں اگین سیاسی جنگ آپ تب ہی جیتیں گے جب آپ کے ووٹنگ ڈے پہ ایک سو بہتر نمبر پورے ہوں گے اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے تحادیوں کی بات کی ہے شاہزین بگٹی ابھی خالد مکسی باپ پارٹی بھی بڑی جلدی سنے اناؤنس کرنے والی ہے اور وہ صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان حکومت نے ہمیں اپنی بدزبانی سے خود سے دور کیا ہے جب آپ لوگ ان کو گالیاں دیں گے منحر فرقین کو تھریٹ کریں گے ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے تو پھر لوگ تو دور ہوں گے مولا علی کا بڑا خوبصورت کال ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپائے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بدزبانی کر کر گالیاں دے دے کے دور کر دیا ہمیں افصاد ایک بات افصاد ایک بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں ایک بات وہ یہ کہ عثمان ڈارسا ہمارے لئے بڑے سابلے سخت و عزت ہیں میں صرف دو چیزوں کی نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ جلتے جو کر رہے ہیں آپ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ حکومت میں ہیں پنجاب حکومت آپ کے پاس ہے اکیپی کے حکومت آپ کے پاس آزاد کشمیر حکومت آپ کے پاس ہے گلگت بلدستان حکومت آپ کے پاس ہے مرکزی حکومت آپ کے پاس ہے ماضی کی جتنی بھی حکومت نے جلسے کیے ان میں سرکاری وسائل کو بہت بھاری لیول پر استعمال کیا ہے ایک چیز اصل مقابلہ جو ہے وہ ہوتا ہے زمنی الیکشن میں جبکہ پاکستان کی تاریخ میں حکومتیں ہمیشہ زمنی الیکشن دیتی ہیں لیکن تیرہ میں سے گیارہ سیٹیں عوام نے آپ سے لے لی کینٹومنٹ آپ سے لے لیا تو سوال یہ ایک پیدا ہوتا ہے کہ ان عوام کے جو لائے وے لوگ ہیں چاہے وہ آپ کے اپنے لوگ ہوں ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آپ پچیس ہزار کی کیپسٹی والی جگہ پر جو کہ دس ہزار کرسیاں جو وہاں پہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اس میں دس لاکھ لوگوں کو کیسے پہنچائیں گے چلے پہنچا بھی دس لاکھ تو دیسے میں بات مکمل کروں دس لاکھ آپ نے پہنچا بھی دیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دس لاکھ افراد نہیں ہیں گیارہ کروڑ ووٹرز ہیں اس وقت پاکستان کے گیارہ کروڑوں میں سے دس لاکھ اگر آپ نکال کے لا رہے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ آپ جنرل ایکشنز کا اعلان کر دیں اور جنرل ایکشنز میں آپ اپنی مقبولیت کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں ہم بہت مقبول ہیں اور آپ عمام میں مقبولیت کی لحاظ سے اس لیے نہیں کہیں کہ ساڑھے تیرہ سال ساڑھے تین سال کی کارگردگی کو لے کے کہیں آپ عوام میں ایک خاص ناری کے صحت کہیں کہ حق اور شر اور حق اسلام اور دشمن سکھ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر واقعی آپ کے پاس عوامی طاقت ہے عوام آپ کے ساتھ ہے پارلیمنٹ میں آپ عدم اعتماد کی تحریک کو پیس نہیں کر رہے ہیں ایک سو پاتھ اراتین آپ کے ساتھ نہیں ہے تو بہتر نہیں ہے کہ آپ عوام میں جائیں اور ان کو ایک شڈ اپ کال دے اپوزیشن کو دیکھیں کہ ہم دوکٹر دانی مخاطب دیکھیں دیکھیں ڈاٹس ساب ڈاٹس ساب نے تین چاہ سوالات کر دی ہیں تو میں ڈاٹس ساب آپ کو دعوت دینا چاہوں گا آپ اگلی ایک اینٹے میں آگے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ پچیس ہزار لوگ سے پڑھ جاتی ہیں میں سمجھ دوس لاکھ لوگ بھی وہاں آجائیں تو وہ بڑی گراؤنڈ ہے وہ برنا کسی کے برس کی بات نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا ہم نے زمنی الیکشن ہارے یا دیکھ ساب ہمارے زمنی الیکشن کے نتائج اٹھا کر دیکھے وہ نشیط جو ہم جنرل الیکشن میں ہارے ہوئے تھے پچاس پچاس ہزار ووٹوں سے جو ہارے تھے وہ اینڈ میں پانچ ہزار پر آج ہی اور جیتے بھی ہیں شیئر جیتے ہیں جو آخری بائی الیکشن شیئر میں ہوا ہے وہ کبھی نہیں ہاری تھی جو ہم جیتے ہیں آخری بائی الیکشن میں مقصد یہ ہے کہ یہ نتائج دیکھ سوال کو اپنے کاملے اترام اینکرز کو یہ بھی رویس کرنا چاہوں گا کہ جب تا بوٹنگ نہیں ہو جاتی یہ قبل زمد پاتے ہیں جی تاتی باقی ہیں ووٹ پورے نہیں ہیں دیکھیں ایک سو بھتر ہم نے پورے نہیں کرنے ہیں یہ بھی قوم کو ایجو کریں سال سال بتائیں کہ صحیح چلیں وہ ایک پورسیجر ہے جو بھی آئینی اور خانونی معاملات ہے جو بھی بزنس آنس کے طابق بوٹنگ ہو جائے بوٹنگ ہم کام آج رہے ہیں میں بات کروں سعید غنی صاحب کچھ بولا چاہتے ہیں سعید صاحب واپس آتے ہیں آپ کی طرف سعید میں اگلے تکڑے سعید سعید غنی صاحب وہ سعید 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 موقع دیجئے گا سعید غنی صاحب بہت دیسے زیادہ ہیں باہر سے مقرور آرہے ہیں وہ ڈالنے کے بیٹ ان کی کیا جوٹ پڑگی چلیے ڈار صاحب ایک منٹ دیجئے گا سعید غنی صاحب یہ ایک دو سواب وہ بات آپ کی کٹ گئی رہ گئی تھی کہ اتحادی ریلکٹنٹ کیا معاملہ تیپ آگئے ہے کافلی خاص طور پر آپ کی طرف سے سرات نون لگ مان نہیں رہی تھی تو اگر کافلی آئے گی تو کس شرط پر آئے گی دیکھیں میں ایک آپ سے گزارش کروں میں گئی میٹنگ کا حصہ رہا ہوں میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نہ ان کے ساتھ جانے والی ہے نہ کافلی ان کے ساتھ جانے والی ہے اچھا یہ اتنے جلسے پورے ملک میں کرتے پھر رہے ہیں باتیں کرتے پھر رہے ہیں آج تک انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں کیا پیپوس پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس چار ہو چکے ہیں یہ جماعت جو حکومت میں ہے جس کے خلاف عدم اعتماد کی تقریق آئی ہے وہ اپنے میمبران کو بلا کے کٹھنی بٹھا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے خوف پتہ کہ اس کے ساتھ نہیں یہ اتحادیوں کے ساتھ اتنے خوف دیتا ہیں کہ کابینا کا اجلاس یہ نہیں کرتا تھا کابینا کا اجلاس یہ نہیں کر رہے ہیں امران خان صاحب جو مجھے پتا ہے کہ امکیوم سینڈ کی ملاقات جو نہیں ہوئی یہ چاہ رہے تھے کہ امکیوم یقین دیا نہیں کرائے کہ امران خان کے ساتھ ہیں تو یہ جتنے ایفرٹ چاہیں کر لیں اگر ان کے پاس تستریت ہے یہ ہمارے پاس 172 نہیں بہت آسان سا کام تھا اپنے اتحادیوں کو بٹھاتے ایک سو بات تر میمبر کے ساتھ بیٹھ کے پرس کانفرس کرتے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ ساری بات ہی خطب ہو جانی تھی یہ تماشا ملک میں لگنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ملک پھر رہے اور منتے کر رہے رہے رو رہے بتمیز کر رہے یہ بات تیہ ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہے اکثریت ان کے پاس نہیں ہے اس وقت عمران خان وزیر آزم پاکستان بلے ہیں لیکن جتنا وقت گزار سکتے ہیں وہ گزار جتنا وہ تاخیر کر سکتے وہ کریں آپ کو یاد نہیں ہے وہ خود کہتے تھے کہ جناب آپ ایک دن جمع کر رہا ہیں اگلے دن ہم اجلاس کر لیں گے میرا خال سادیہ کا ہی شو تھا جب وہ ان کے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ایک چوان سی اوپر لے جائے تو مجھے کچھ کہ دیجئے گا آج ان کے پاس بھر بھی نہیں ہوں گے تو بھئی آسان سا کام ہے آپ کل آپ اجلاس ہو رہا ہے نا آپ پلیٹ توڑ خطاب ہے برطل توڑ خطاب ہو رہے ویسے نہیں لیکن سعید خانج صاحب وہ بنیادی چیز مجھے ایک سی سمجھ جو چاہ رہا ہوں میں آپ سے یہ ہے پیپلز پارٹ بلاوال صاحب نے صحیح بات کی تھی کہ سپیکر شکر ان کے پاس ہیں پانچ سے دو منسٹر بھی 172 میمبر نہیں ان کے پاس آپ یہ کہتے ہیں کہ 172 عراقین ان کے پاس ہے ہی نہیں میں غنی صاحب آپ کی طرف واپس آوں گا ارشاد عارف صاحب بیچ موجود ہے ارشاد صاحب مواقف آپ نے دونوں طرف کے سنے اپوزیشن کے بھی حکومت کے بھی اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے بندے پورے آپ بندے شو کر لیں آپ کو عوام شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام شو کرنی اپوزیشن ہم نے عوام شو کرنی ہم نے بندے بھی شو کرنے دونوں طرف کا مواقف آپ کو کیا لگتا ہے کیا سمجھاتی یہ سیاست دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جب پیش ہوتی ہے تو یہ تو اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ ایک سو بہتر آدمی وہ شو کریں یہ ان کی ذمہ داری یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے جہاں تک جلسوں کا تعلق ہم پہلے بھی بحث کرتے رہے دیکھیں یہ پاکستان کی سیاست میں جو عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ بنی جس مفروضے پر کہ عمران خان عمامی سطح پر غیر مقبول ہو گئے ہمارے پرواموں میں لوگ آکے کہتے تھے اپوزیشن کے اب مسلم تحریک انصاف کے ایم این ایز اپنے حلقوں جانے کے قابل نہیں مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دی ہے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور ایم این ایز عمام کا سامنا نہیں کر سکتے ان جلسوں کے ذریعے عمران خان نے یہ باور کرانے کی کوشی کی ہے کہ میں آج بھی مقبول ہوں میں آج بھی عمام میں جا سکتا ہوں اور میرا ایم این اے اگر عمام میں جائے گا تو اس کو پذیرائی ملے گی اس کو کوئی گندے انڈے یا ٹمٹر اس پر مو پر نہیں مارے جائیں گے ایک تو اس کا مقصد یہ تھا دوسرا اپنے ایم این ایز کو حوصلہ دینا تھا کہ عمام آپ کے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں میرا نیریٹیو مقبول ہے تو اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تیسرا جو ہمارے ہاں یہ حقیقت ہے سب مانتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں صرف نہ عمام میں ہوتے ہیں نہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں یہاں محلاتی جوڑ توڑ ہوتا ہے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک نون فیکٹ ہے اور یہ سب سے زیادہ اس بات کو اچھالا ہے اپوزیشن نے اور مسلمی نون نے اور میان نواز شیر صاحب نے تو ان حلقوں کو بھی اور محلاتی جوڑ توڑ میں مصروف لوگوں کو بھی تاثر دینا تھا کہ اگر آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ عمران خان اب عمام میں جانے کے قابل نہیں ہے تو یہ ہیں عمام اب آج ایک جلسہ ہو رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ٹی وی سکرین کے ذریعے کہ کتنے لوگ آتے ہیں اور یاد رہے کہ وہ ایک پارٹی کا جلسہ ہے کل ایک جلسہ ہوگا جو نو یا دس پارٹی جلسہ ہوگا اب اس وقت ہم پھر کمپیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ کیا عمام ریال سینس میں سیاسی ورکر عمام کی نمہندگی کرنے والا جمع غفیر آج اکھٹا ہوا ہے اگر کل آج کے میں جو عدم اطماعات کی تحریک ہے یہ آرگینک تحریک ہے اور اس کا مقصد عمام کو اس حکومت سے نجات دلانا ہے جس نے اپنی نان پروفارمنس سے جس نے ساڑھے تین سال میں عمام مسائل حال نہ کر کے عمام کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے مہنگائی کر دی ہے معیشت کا بیڑا گھر کر دی ہے تو یہ دونوں جلسے جو ہیں بیسیکلی ثابت کریں گے کہ کون عمام میں مقبول ہے کون کس جماعت کا اپنے کارکن کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے مضبوط رابطہ ہے اور کس کا نہیں ہے جلسوں کے تو یہ افادیت نظر آ رہی ہیں کیا چل رہا ہے محول دیکھ لیتے ہیں فہیم اختر ہے پریٹ گراؤن پہ ایک منٹ دے دیں میں واپس آ رہا ہوں بہت دیر سے فہیم اختر ہے محول مل جائے گا ہمیں گفتگو میں آسانی ہو جائے جی فہیم اختر صاحب محول کیا ہے پریٹ گراؤن جی اسد بہت شکریہ تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے وزیراعظم عمران خان اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچیں گے کراؤڈ بڑی تعداد میں یہاں پریٹ گراؤن میں موجود ہے اندر بھی ایک جلسہ ہو رہا ہے اور باہر سڑک کے اوپر بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ابھی تک روڈ پہ موجود ہے لگ بگ ایک سے دو کلومیٹر تک جو لوگ نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے کافلے ملک بھرک سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں میں اس وقت جلسہ آکے سامنے ایکسپریس وے کے موجود ہیں ایکسپریس وے کے اوپر بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے ورکرز موجود ہیں ملک بھر سے گاڑیوں میں یہاں پر لوگ موجود ہیں کافی زیادہ چارج اور پرجوش ورکرز یہاں پر موجود ہیں یہ زیادہ خیبر پختون خواہ اور پنجاب سے ہیں یا چاروں صوبوں سے چاروں صوبوں سے لوگ آئی 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 دیکھیں چاروں صوبوں کے علاوہ گلگت بلکستان ازاد کشمیر سے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں سندھ سے بھی ورکرز آئے ہوئے ہیں خیبر پختون خواہ سے بھی بلوچستان سے بھی اور پنجاب سے بھی جبکہ زیادہ تعداد جنوبی پنجاب سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ عثمان بزدار جو وزیراعلا پنجاب ہیں ان کے حلقوں سے بھی بڑی تعداد میں یہاں پر ورکرز موجود ہیں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان سے یہاں پر تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ نمیندگی کر رہے ہیں جو کافی زیادہ پرجوش ہیں جب ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو مسترد کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اردگرد بھی ایک بڑی دکھائی دے رہے ہیں اور ایک جلسہ تو اندر ہو رہا ہے ایک روڈ کے اوپر بھی جلسہ ہو رہا ہے اور اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ جلسہ گائے وہ بھر چکی ہے جی میں اپنی رائے دیتا ہوں کہ بڑے سے بڑا جلسہ بھی عوامی رائے کا اظہار نہیں کرتے جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں میں دو تین سال جاتے جماعت اسلامی کا جلسہ لکھو ہزار لوگ لکھو لوگ کا دعویٰ ہوتا ہے پاکستان عوامی تحریک کا جلسہ وہاں پہ ہوا آپ کے لاہور کے اس میں کیا جلسہ تھا پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں اگر اتنا بڑا کراؤڈ آجاتا ہے گشتما پہلی ہوگی پاکستان میں پاکستان چند اور اسی پاکستان جانگے جانگے اگر آپ اجازت دیں وہ یہ کہ میرے پہلے کہ دیا کہ جلسے بڑے جلسے جلسے جنگی کہتے اس سے اصل الیکشن رزل نہیں آتے عوامی صحیح رمائندگی نہیں ہوتی اب دوسری بات میں کہہ دوں کہ اگر ایک طرف دس جماعت ہیں اصل میں تو تین جماعت ہیں دوسری طرف حکومت ہے مرکز حکومت ہے گلگز بلدستان ہے پنجاب حکومت ہے آزاد پشمیر حکومت ہے پچے پچے حکومت ہے آئی ان کے پاس وسائل ہیں طاقت ہے پیسے ہیں ادارے ہیں کیا سکھ نہیں اور آزی میں یہ ساتھ تابعت ہو سکتی ہے کہ حکومت کسی آسان کو جلتے کر سکتی ہے جلیز بنا سکتی ہے پراب اکسی نہیں کر سکتی ہے وہ پی ٹی آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی جب اپنے ٹاپ پہ تھی عوامی تحریک کے چالی سے پی تالی ہزار انٹیک لوگ کسی طرح یاد ہے اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ٹوٹل تعداد باہر کھڑے ہوئے وہ تو ساٹھ ہزار ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مطلب ہے اس کے بعد جب الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی جیت گئی میں اس پہ نہیں جارہ کہ وہ سیلیکٹڈ تھے میں ان کی جیت پہ جارہ ہوں میری لئے میری یہ رائے ہے اور آخری میں یہ کہتا چلوں گا کہ بھائی اسلامی جمعی پاکستان کی موجودگی کے بعد کوئی اگر شک یہ کہتا ہے میں ملک میں اسلام کی بات کرتا ہے تو پہلے جا کے آئین دو آرٹیکل بوک خدا حافظ میری کوئی بات کسی کو پری لگی ہو تو میں مازم بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر ڈانی صاحب اس سوال میں اجازت دیں تو رانہ صاحب بات ہو رہی ہے جس سرکاری وسائل پہ آئے لوگ گئی اپنی مدد آپ کے تحت رانہ سرکاری وسائل کا استعمال کیا بتاتے ہیں کیا واقعی سرکاری وسائل کا استعمال کیا گئے نہیں اثر اثر نہیں دیکھیں سرکاری وسائل کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا علاقے جلسہ ہو لاہور میں جلسہ تو آپ کہیں لاہور کی ساری سرکاری ملازمی وہاں پہنچ جا میڈیا موجودہ میڈیا دیکھتا ہے سرکاری ملازمی میڈیا دیکھتا ہے کہاں پہ کس کی حاضر ماضی میں ہوتا تھا کہ مختلی دفاتر کی لوگوں کی خازنیاں لگتی تھی ان کے خازنیاں چیک ہوتی تھی ان کے وہاں پہنچنے پر تصاویر بنتی تھی آٹھ اٹھ ان کے اپنے مووی کیمرے موجود ہوتے تھے اور اس طرح باقی لوگ جو جلوس لے کیا ہے بنتہار لوگ تھے حماد حضر کے ساتھ بنتہار لوگ تھے یاسمی راشد کے ساتھ لوگ تھے کیا وہ سارے لوگ سرکاری ملازمین تو نہیں تھے سارے لوگ سرکاری بسوں میں نہیں تھے پی ٹی آئی کا ہمیں ایک بات تسلیم کرنی چاہیئے کہ پچھلے جب سے یہ ادمی اعتماد کا شور مچا ہے جب سے ادمی اعتماد کا یہ برا ایک پرابوگرنڈا شروع ہوا ہے تو اس کے بعد کسی ٹی وی چینل پہ کسی عام آدمی پہ سوشل میڈیا پہ مہنگائی ایشو نہیں رہی وہاں پر بے روزگاری ایشو نہیں رہی وہاں پر معشیت کی بدھالی خوشی ایشو نہیں رہی یہ ایشو ہے کہ آج وہ آ رہا ہے کل وہ جا رہا ہے لوگ عام کارکن مظلوح میں نے پی ٹی ای ایک ایسے کارکن دیکھے جو نراز تھے جو بالکل سخت برمنا ان کے خلاف تھے اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ بھی میں نے آج جلسوں جلسے میں بھی دیکھا جلوس پہ بھی دیکھا وہ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان وہ ٹھیک کہتا تھا اس کا نارہ درست تھا کہ یہ سب کٹے ہو جائیں گے میرے خلاف جب میں ان کے خلاف ان کی کریپشن کو بے انقاب کروں گا جب میں ان کے خلاف ایکشن ہوں گا تو یہ سارے کٹے ہو جائیں گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جس نے عوام میں ایک جوش پیدا کر دیا اور واقعی پی ٹی ای کا جو ورکر تھا وہ سویا ورکر تھا وہ جاگ گیا ہے وہ نکلا ہے ورکر آپ اس میں کتنے چلے آپ لیلیں اس میں آپ کہلیں پچاس پرسنٹ ذرکاری ملازم ہے تو پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ کون سی سیاسی جماعت کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو اپنے وسائل استعمال نہیں کر دی بی بس پارٹی ہے گا بی بس پارٹی ہے گا بی بس پارٹی ہے گا دوسروں پر پاکستان تحریک انصاف تو یہ دوسروں پر الزام لگاتی رہی نا کہ سرکاری وسائل تو یہ استعمال کرتے ہیں اگر وہی اسی ٹرینڈنگ پھر تو سوال بنتا ہے میں اسی طرف آتا ہوں ہم دیکھیں کیا برابر بٹو زرداری صاحب جو جروس لے کے آئے ایتھے کراچی سے چلا تھا اگر اس پہ کوئی یہ کہہ دے کہ اس پہ سرکاری لوگ تھے الزام لگانا بہت آسان ہے اس کو ثابت کرنا مشکل ہے پی ٹی آئی آئی پی ٹی آئی کے لوگ آئے یہ میں پھر کہہ رہا ہوں لاہور سے جو شخص چل کے آئے گا وہ ایک ورکر ہوگا اگر گل کر بلتستان سے کچھ چل کے آئے گا وہ ورکر ہوگا اور یہ موسم جو ہے کوئی انجوائے کہنے والا موسم نہیں ہے گرمیوں کا موسم ہے اور اس پہ لوگوں کا آنا جل سے جروس پہ آنا اس وقت میں آنا جب انہیں پتا ہوں کہ وہاں پہ اپوزیشن کے لوگ بھی موجود ہیں جب انہیں پتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو ان کے اخلاف جا رہے ہیں دوسرہ ساری یاسر میں ایک یہاں بات کروں گا ہم کیوں نہیں اس بات کو سوچ بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اسے ہم استعمال کہا رہے ہیں جی ابھی ڈاکٹر تانیس صاحب چلے گئے میں نے انہیں کیوں نہیں کہنا تھا ڈاکٹر تانیس صاحب نے کہا جی کہ جناب ان کے لوگ جو ہیں ان سے باغی ہو کے جا رہے ہیں اور یہ فلاں ہو رہا ہے یہ فلاں ہو رہا ہے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا جی دیکھیں جس حکومت کو سارے تین سال گزرنے کے گزری ہوئی حکومت کے لوگوں کے خلاف فتوہ جاری کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب اسی کے اگر کچھ لوگ یا زیادہ تعداد کے لوگ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں تو کیا وہ فتوہ ختم ہو جاتا ہے کیا ان کا ختم ہو جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی دیئے گئے تھے دیگر جماعتوں کے بارے میں بھی دیئے گئے تھے ان کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یہ مفادات کی جنگ ہے یہ ساری مفادات اور اقتدار کی جنگ ہے دکٹر محیر پیرزادہ صاحب بیچ میں ہی جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں کچھ دیر بعد خطاب بھی کریں گے اس وقت بات ہو رہی ہے جلسوں کی سیاست کی کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا آنے والے دنوں میں تحریکی ادم اعتماد پہ تو پڑتا دکھائی نہیں دیتا عوامی سطح پہ آپ اسے کیا عوامی رابطہ مہم دیکھتے ہیں اگلے الیکشن کی تیاری دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں دیکھیں عوامی رابطہ مہم بھی ہے الیکشن کی تیاری بھی ہے میں نے تقریبا کوئی دو گھنٹے میں نے آج صبح گزارے پریڈ گراؤنڈ میں بارہ بجے سے لے کے تقریبا کوئی تقریبا پہنے دو بجے تک میں نے دیکھا کہ بہت ہی جوش و خروشتہ لوگوں کا چھوٹی 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 ٹکڑیوں میں لوگ آ رہے تھے اس وقت بھی سڑک دونوں طرف چومین اسلامباد ایکسپریس پہ ہے وہ دونوں طرف سے بھر چکی تھی میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی بہت سے پولیس والوں سے بات کی بہت سے قومن لوگوں سے بات کی ورکر سے بات کی بہت ہی زیادہ ایک عوامی جوش و خروش ہے اچھا اب اس کی ایک ایک امپورٹنس یہ ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ حکمت عملی بڑی انٹیلیجنس سٹریٹیجی افتیار کی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ان کے ساتھ حمزہ ہیں اور دوسری طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور وہ جو سٹریٹیجی ہے اس کو تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آئی میرے خیال اب شرط سمجھ آئی گی میں ان کو بگاؤں گا سٹریٹیجی یہ ہے کہ وہ ان کراوڈز کو روک رہے ہیں تحریک انصاف کے پنجاب سے جو لاریوں میں بسوں میں کاروں میں لوگوں نے انٹر کرنا تھا پہلے نہیں نکل سکے بہت سے تو جب میری لاسٹ میں نے چیک کیا تھا تو محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جہلم کے آکے پیچھے تھیں اور وہ اتنی آہستہ آہستہ چل رہی ہیں کل سے کہ اس کی وجہ سے وہ بہت سی ٹریفک جو لاہور کی طرف سے پنجاب کی طرف سے داخل ہونا ہے وہ اینڈ ٹائم پہ اسلامباد میں نہیں پہنچے گئے کیونکہ اسلامباد کے اندر بھی اب بہت زیادہ بوٹل نیکس ہیں اور مولانا نے جو لاسٹ میری اطلاع تھی جو میں نے جا کے چیک کیا تھا اس وقت تک انہوں نے ایچ ٹین پہ جو سرنگر ہائی وے ہے جو دونوں طرف سے یعنی خیبر پختونخہ کی ٹریفک جو ایم ون سے آتی ہے اور لاہور اور پنجاب کی ٹریفک جو ایم ٹو سے آتی ہے وہ وہاں پہ انہوں نے روکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ساری ٹریفک ہے وہ سلو ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان جنہوں نے پہلے چار بجے بولنا تھا اب پھر ان کا ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم رکھا گیا اور میرا شاہل ہے کہ وہ کبھی بھی چھ سات بجے سے پہلے نہیں بول چکیں گے کیونکہ پہلے ظاہر وہ ڈی چوک پہ کرنا چاہتے تھے ایک امپیکٹ کے لیے ڈی چوک ان کو ڈینائے کر دیا گیا آپ نے دیکھا اس میں پوری سٹریٹیجی تھی اب یہ اتنی بڑی جگہ ہے جس کو میں پھر کے آیا اس میں کہ آپ کو ایک اینڈ پہ جہاں ان کا سٹیج ہے جہاں تک کار پارکنگ ہے وہاں تک کم از کم پندرہ منٹ کی اچھی ووک آپ کو کرنی پڑتی ہے تو بھرتو رہی ہے جگہ اور بہت زیادہ کراؤڈ اب آئے گا پنڈی سے ہی آئے گا اسلامباد سے آئے گا جو کراؤڈ لاہور پنجاب اور خیبر پختونخواہ سے اب تک نہیں پہنچا گا وہ فسا ہی رہے گا ٹریفیک میں وہ نہیں آسکے گا تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے لیکن پھر بھی بہت بڑا کراؤڈ آ جائے گا اور وہ اپنا ایک جو امپیکٹ ہے وہ دے سکیں گے دوسرا آپ کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب ایک ارلی الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور جو بہت بڑا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خیاد کوئی بہت ہی خوفناک فیصلہ نہ کر دیں عمران خان صاحب کوئی ہلا کے نہ رکھ دیں وہ بنیادی طور پر ارلی الیکشن کا مجھے لگتا ہے کہ اعلام کر دیں گے کہ اکٹوبر میں یا نومبر میں ہم ارلی الیکشن کروانا چاہتے ہیں اگر ہم آدم احظامات کی تحریک میں ہم کامیاب ہو گئے صحیح آسد بھائی جس طرح یا کابل قبول ہوگا ایسے اپوزیشن کو نومبر میں یا جنوری میں یا دسمبر میں جا کے الیکشن اس پر مطمئن ہو جائے گی آپ کے خیال میں اپوزیشن دیکھیں یہ کوئی ایکیڈیمک سی ایکسسائز نہیں ہے کہ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں وہی ہیں صورتحال یہ ہے کہ اب ہمیں بہت سی چیزیں کہنے سے روکا بھی جاتا ہے لیکن گزشتہ پندرہ دن سے یہاں مسلسل ایک پروٹریکٹڈ بہائنڈ آسین نیگوسیشن بھی ہو رہی ہے ایک وہ نیگوسیشن ہے وہ ملاقاتیں ہیں جو آپ کو ٹیلیویزن کی سکرینز میں نظر آتی ہیں ریپورٹ ہوتی ہیں جن کے ٹکر بنتے ہیں بہت سی ایسی ملاقاتیں ہیں جن کے ٹکر بھی نہیں بنتے ہیں تو وہ ملاقاتیں تمام پولٹیکل فیکشنز میں اور دھڑوں میں ہو ہی رہی ہیں جس کے نتیجے میں مختلف قسم کے کامپرومائز فارمولاز جو ہیں وہ امرج کریں حکومت ایک جو چیز کی بڑی ہوشیاری کی چلاکی کی کسی حد تک آپ اس کو اپوزیشن کے پوائنٹیو سے دیکھیں تو آنیتھیکل بھی کی مکاری کی وہ یہ کہ اس کو اتنا لٹکا دیا پروسس کو کہ اپوزیشن کے لیے جہاں حکومت کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے وہاں اپوزیشن کو بھی بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے تو اب صورتی حال یہ ہے کہ میریٹ میں جو پوٹینشل منعرف لوگ ہیں وہ خاصے پریشان اور ڈی موریلائز اس لیے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جس قسم کی بحث چھڑ چکی ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ اگر ووٹ ویلڈ ہوا بھی اور اگر ساری عمر کی ڈسکوالیفیکشن نہ بھی ہوئی تو کم از کم تو پانچ سال کی ڈسکوالیفیکشن تو بعد میں ہو ہی جائے گی تو پانچ سال کی ڈسکوالیفیکشن کوئی بھی سیاستان لینا نہیں چاہے گا بکوز وہ سیاست سے جو ہے وہ باہر ہو جائے گا دوسری طرف ایلائز نے ابھی تک کھل کے اعلان نہیں کیا کہ وہ کس طرف ہیں اس کا بھی یہی لگ رہا ہے خطشہ یہی ہے کہ شاید وہ ایلائز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہی کھڑے رہے ہیں تو ان موجودہ صورتحال میں اگر یہاں پہ ایک ارلی اور ارلی الیکشن ایسا تھوڑا ہے کہ عمران خان کوئی جلسے میں اعلان کر دیں گے ارلی الیکشن ڈسکوالیفیکشن بھی ہو رہا ہے مین اوپوزیشن پارٹی کے ساتھ لیکن یہاں پہ ایک ہی مین اوپوزیشن پارٹی ہے جس کا ایکچلی مدہ ہے وہ ہے نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این یہ بنیادی طور پر ایک تھرڈ پارٹی میڈیشن جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے پی 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 کا تو اس میں کوئی بہت زیادہ سٹیک ہے نہیں ہے وہ تو کسی اور وجہ سے اس پوری چیز کے اندر تھے اور مولانا کا تو کوئی اتنا وزن ہے نہیں سرحی ارشاد صاحب جس طرح بات ہو رہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایلائی ساتھ میں موجود ہو اطلاعات یہ ہیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آج پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ملاقات ہو سکتی ہے شام سات بجے اسلام آباد میں چادری پرویز علائی صاحب اسلام آباد بھی موجود ہیں کیا کسی بڑے اعلان کو متوقع کر رہے ہیں آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں جو بات چیت ہو رہی ہے جن کوارٹرز میں ہو رہی ہے اس میں دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں نمبر ون کیا پاکستان میں پیسے کے زور پر یا انٹرنیشنل انفلونس کے زور پر حکومت تبدیل ہونی چاہیے یہ بھی ایک ایجنڈے کا حصہ ہے کیا ہم افورڈ کرتے ہیں ایک تھارڈ ورڈ کنٹری کے طور پر کہ یہاں بیرونی مداخلت ہو یا بیرونی اثر اسوخ ہو یا پیسہ چلا کے حکومت تبدیل کر دی جائے کیونکہ یہ اگر روایت جس طرح دوہزار چودہ میں یہ روایت قائم نہیں ہونے دی گئی کہ آپ ایک جتہ لے کر آئیں اور حکومت تبدیل کر دیں تو اس وقت ریاست کے اداروں نے ریزسٹ کیا تھا اس بات کو کہ نہیں یہ راستہ نہیں کھولا جا سکتا پھر یہ مستقل کھلا رہے گا اسی طرح اب یہ بھی انڈر ڈسکشن بات یہ ہے کہ کیا بیرونی اثر اسوخ مداخلت سے یا اندرون ملک پیسہ چلا کے چند ضمیر خرید کے چند درکان کو خرید کے کیا حکومت کی تبدیلی کا ایک موڈل یہاں قیم کیا جا سکتا ہے جو پھر بار بار استعمال ہوگا ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے دو پارلیمنٹ نے اپنی مدد پوری کیا ہے کیا تیسری پارلیمنٹ مدد پوری نہیں کرے گی یا اس کو مدد پوری کرنی چاہیے اگر مدد وہ پوری نہیں کرتی تو وہ کسی دباؤ کے نتیجے میں یا کسی بلیک میلنگ کے نتیجے میں اپنی مدد پوری نہ کرے یہ ایک ایشو ہے ایشو یہ ہے کہ اگر ساری سٹیک ہولڈر ساری سیاسی جماعتیں مل جل کر یہ فیصلہ کرتی ہیں ہلی الیکشن کا تو پھر وہ قابل قبول ہو سکتی ہے اور یہ اس بات کی اجاز نہیں دی جا سکتی کہ کسی دباؤ کے نتیجے میں انڈریسٹ کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی مدد پوری نہ ہو ایک دوسرا ایشو یہ انڈر ڈسکیشن ہے اور تیسری جو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بیہائنڈ دا سین اس کے پیچھے کہ اس کے نتیج کیا نکلیں گے سیاسی عمل پر جمہوری عمل پر جمہوری دوروں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس تبدیلی کے کیا ایک شخص کے ساتھ یا ایک جماعت کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہے یا ایک بھانمندی کے کمبے کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہوگا یہ باتیں بھی ہوتے ہیں تو اس نکتہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال یہ ہے بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا عدم اعتماد کے ذریعے تینی پائے گا اور مذاکرات کے نتیجے میں سارے فریق کسی ایسے نکتے پر متفق ہوں گے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک عزت رہ جائے اور اپوزیشن کی عزت بھی رہ جائے اور عوام سے رجوع کر لیا جائے اکتوبر میں نومبر میں دسمبر میں اور اس طریقے سے سب کے لیے سٹویشن ہو اور پھر آئندہ کے لیے یہ تائے کر دیا جائے کہ دوبارہ اس قسم کی صورتحال نہ اپوزیشن پیدا کرے گی نہ حکومت پیدا کرے گی کہ دیوار سے لگا دیا جائے ڈائلاغ نہ ہو آپس میں اپوزیشن حکومت کے درمیان تعلقات کار نہ ہوں یہ چیزیں میرے خیال اب تائے ہوں گی کہ آئندہ ایسا بہران پیدا نہ ہو اور ایسے بہران سے بچنے کی بہت صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا فارمولا متفع کا تائے پا جائے جس پر یا اس کو کہنا چاہیے ضابط اخلاق اب یہ کہ فارمولا کوئی تائے پائے گا اور سارے پیٹ کے فارمولے پر ہی عمل درامت کریں گے آئندہ پارلیمنٹ بھی مدد پوری کرے اور منتخب حکومت بھی مدد پوری کرے اور معاملات جو ہی افہام تفیم سے چلیں کیونکہ پاکستان عدم استحکام کا مستاکم نہیں پاکستان عدم استحکام کا روایات کو بھی دینا چاہیے ناظرین آپ ٹیلیوین سکرین پر مناظر بھی دیکھ رہے ہیں پریڈ گراؤنڈ کے مناظر ہیں علی زیدی جو ہیں وہ اس وقت جلسہ عام سے خطاب بھی کر رہے ہیں سادیہ صاحبہ آپ کی طرف آوں گا جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ارشاد عباد عارف صاحب کہ بات جو ہے وہ مذاکرات سے حل ہوگی وزیراعظم عمران خان کی شخصیت اور ان کا طرز سیاست اب تک وہ دیکھتے ہوئے آپ کو مذاکرات کے کتنے فیصد چانسز دکھائی دیتے ہیں بلکل یہ تو بات ہے کہ صرف اور صرف چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہمیں اس وقت ٹی وی سکرین پر نظر آ رہی ہیں یا جو صرف اپوزیشن کیا حکومتی جماعت سے بات کر کے آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے نمبر بڑھ گئے ہیں دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں ہمارے نمبر ضرورت سے زیادہ ہیں مذاکرات یقینی طور پر چل رہے ہیں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو جلسے کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف عوام کو موبیلائز کرنے کے لیے ان کی ایک کاوش ہے اور وہ دکھا چکے ہیں کہ جی عوام ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ہم آئیسولیٹڈ نہیں ہیں اپوزیشن نے جیسے رشاد صاحب نے بھی پہلے کہا تھا ران عظیم صاحب نے بھی میرے خواہ سے یہی بات کی تھی کہ یہ دکھانا تھا کہ عوام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن اگین اس چیز کا فائدہ انہیں جنرل الیکشنز میں ہی ہوگا جہاں تک ادم اعتماد کی تحریک کی بات ہے اتحادیوں کے حوالے سے یہ بھی بات ہوئی کہ جی وہ بھی لاسٹ منٹ ڈیسیجن ان کا بھی کوئی دیکھا جائے گا لیکن میرا اپنا جو اپینین ہے وہ یہ ہے کہ جیسے شازین بکٹی نے اعلان کیا ہے میں نے آپ کو خالد مکسی کا نام لے کر بات بتائی ہے کہ باپ ہو ایمکی ایم ہو یہ اپوزشن کے ساتھ جانے کو تیار ہے یہ حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ اگین اصولوں کی بات نہیں ہے کہاں سے کس کو فیوچر کے لیے سیاست کے لیے زیادہ اچھی آفرز آ رہی ہیں وہاں دیکھا جا رہے ہیں لیکن میں ایک اور بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں پاکستان میں آپ کو یہ ادم استحکام کی طرف لے جانے والا ہر کچھ عرصے کے بعد یہ جو کھیل نظر آتا ہے اس کو ونس ان فور آل ختم ہونا چاہیے جو ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے یا جہاں پر آپ کو وہ تھوڑی سی سٹیبلیٹی نظر آتی ہے وہاں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً کوئی ایک دہائی سے یا دو دہائیوں سے وہ پولٹیکل سٹیبلیٹی رہی ہے تو ہی چیزیں جا کر ان کے لیے اچھی ہوئی ہیں ہمارے ہاں یہ کیا مزاق بنایا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی سڑک پر آ جاتا ہے چاہے وہ دوہزار چودہ ہو عمران خان صاحب کا کہ جی دھرنا دے دیا کہ نواز شریف استیفہ دے آج وہی چیزیں آپ کو بھگت نہیں پڑ رہی ہیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد سڑکوں پر آ جائیں اور کہیں کہ حکومت جو ہے وہ گھر جائے وزیر آزم استیفے دے آپ کو پولٹیکل سٹیبلیٹی لانی پڑے گی تو ہی کوئی اکنومک سٹیبلیٹی آئے گی آپ کے پروڑمز بہت ڈیپ روٹڈ ہیں کوئی ایک پولٹیکل پارٹی اس کو حل نہیں کر سکتی تمام سٹیک ہولڈرز جب تک بیٹھ کے اکنومک روڈ میپ نہیں بناتے یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ جی الیکٹورل ریفارمز ہونی ہے اکاؤنٹیبلیٹی کے حوالے سے عمران خان صاحب خود کہتے ہیں مانتے ہیں کئی دفعوں کے سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آئے اثر فہرس چیز تھی اکاؤنٹیبلیٹی کی وہ اس طریقے سے پوری نہیں ہوئی تو اگین اب آپ کو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب ہوتے ہوئے بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی ادارے کے سربراہ نہیں تھے کوئی فیڈرل منسٹر نہیں تھے وہ ملک کے وزیراعظم تھے چیف ایکزیکٹیو تھے اگر وہ بھی اس چیز کو نہیں یقینی بنا سکے تو پھر کون بنائے گا یہ چیزیں آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز جب تک بیٹھ کے اپنے اس ملک کو وائبل بنانے کے لیے کوششیں نہیں کریں گے اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہی پتلی تماشا ہونا ہے یہی سڑکوں پر آ کر اس طریقے سے آپ نے ملک کے اندر ادم استحقام لے کر آنا ہے تو پھر اس ملک کے حوالے سے آپ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے نا جلسوں کے اندر بھی اور ٹی وی پر آ کر بھی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کو ایکنومک سٹیبلیٹی جب تک نہیں لائیں گے ملک میں اور وہ ان چیزوں سے ہرگز نہیں آئے گی یہ جو روز روز کے تماشے سکرینز میں نظر آتے ان چیزوں سے کبھی ملک میں ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی کبھی اس کو گرادو کبھی اس کو گرادو یہ استیفہ دے دے بھائی چلنے دو ملک کو چلنے دو حکومتوں کو باری کا انتظار کر لو عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا عمران خان صاحب اب بھگت رہیں کارما آپ نے سنا ہوگا نا یہ وہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایک بار تاریخ پھر سے خود کو دوراتی ہے عصد بھائی آپ سے یہ سوال ہے آپ نے مختلف لوگوں کے جا کے انٹرویوز کیے منہر فراقین کے بھی اور پی ٹی آئی ایم این ایس کے بھی ابھی تو گفتگو کر رہے ہیں شفقت محمود صاحب خطاب کر رہے ہیں اسے پہلے علی زیدی صاحب نے خطاب کیا بیانیاں پھر سے وہی دور آیا جو پہلے دور آیا جا رہا تھا کہ بینو لقوامی سازش ہے انہوں نے کہا تحریکی ادم اعتماد لانے کی چار چھے وجوہات ہیں جس میں ایک نار ڈیمز بنانا کشمیر کو عالمی ایشو بنانا اور ایبسولوٹلی نارٹ کا کہنا کتنے پی ٹی آئی ایم این ایز ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی بینو لقوامی سازش ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف ایک بیانیے کے طور پر لیکن یا صرف ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج جو سڑکوں پر آئے ہیں یہ رد عمل میں سامنے آئے ہیں اور ابتدا میں جو انہوں نے جلسے کیے تو اس سے جو ان کو مقبولیت ملی یا ان کے بیانیے کو مقبولیت ملی اس سے ان کو لگا کہ یہ ایک فارمولا ہے اور یہ کامیابی کا فارمولا ہے اور یہ سٹیک کرنے کا فارمولا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی حکمت عملی غلط نہیں ہے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا اور سیاسی طور پر وہ اب ان حالات میں وہ صحیح کھیل رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پاور شواج کر رہے ہیں اور اگر وہ یہ راستہ اختیاب نہ کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور تجزیہ آپ جانتے ہیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی خبر کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے یہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچنا تھا عمران خان صاحب کچھ ہفتے پہلے یا دس دن پہلے یا بارہ دن پہلے شاید جا چکے ہوتے ہیں یہ تحریکی عدم اعتماد کچھ اور دن پہلے آ چکی ہوتے اور اس کا نتیجہ نکل آیا ہوتا یہ عمران خان صاحب نے جو سیاسی طور پر اپنے کارڈز کھیلے اور دکھایا ہے کہ میرے پاس زمامی طاقت موجود ہے اور ان کا بیانیاں حیران کن طور پر اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی یہ حیران کن ہے کہ اس نے بہت مقبولیت حاصل کی دو چیزوں نے بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ میری جو آزاد خارجہ پولیسی ہے یہ کسی کو پسند نہیں آ رہی اور اس کا ردعمل عالمی سطح پر بھی آ رہا ہے اور انٹرنیشنل جو عالمی طاقتیں ہیں وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں نے ان سے سوال کیا تھا جب ان سے ملاقات ہوئی ہم نے سوال کیا کہ کوئی عالمی ہاتھ ہے آپ کے پاس آپ کے پیچھے انہوں نے کہا ایک ہاتھ ہے بہت سارے ہاتھ ہیں تو یہ بار 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 دہرا کے انہوں نے اور آج بھی وہ اپنی تقریر میں ہم شور یہ بات ضرور کریں گے اور وہ یہ ضرور کہیں گے اور یہ کہیں گے نہیں لیکن ثابت کوشش کریں گے کہ آج اتنا لوگ کٹھے ہو گئے ہیں یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں عالمی طاقتوں کے ساتھ اور یہ سب ہی کٹھے ہو گئے ہیں تو یہ جو نیرٹیو آپ دیکھئے جو عمران خان کی غیر مقبولیت تھی مہنگائی اس کی وجہ تھی وہ اب ایک پیچھے موضوع رہ گیا اور دو تین بیانی جو عمران خان نے بنائے ہیں اس کو ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے یہ پیغام وہ جہاں جہاں دے رہے ہیں ان لوگوں نے یہ پیان کرنا ہے کہ یہ کتنا کتنا عرصہ جو ہے وہ انسٹرنٹک کے کیفے ترکھی جا سکتی ہے سٹاک مارکٹ بیٹھ گئی ہے کام نہیں ہو رہا تو یہ اگر بلکہ صحیح اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج چلے جاتے ہیں اور وہ یہی راستہ لے لیتے ہیں جو راستہ آج انہوں نے لیا ہے تو پھر آپ دیکھئے کہ انسٹرنٹکل میں زبیر موتی والا صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے میں نے ان سے پوچھا کہ اگر تحریکی اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے ناکام ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں کون سی صورت مارکٹ کے لیے بہتر ہوگی تو انہوں نے کہا کہ دونوں صورتوں میں بڑی کشیدگی نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر عمران خان سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت بن کے بیٹھ جاتی ہے تو ابھی معاملہ نہیں چلے گا یہ بہت سمجھداری کے ساتھ ایک ایسا فارمولا بنانا ہوگا کہ معیشہ جو ہے اس کو چلایا جائے اور میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے پاور کوریڈورز ہیں ان کو اس بات کا سب کو احساس ہے اپنے اپنی جگہ پر فکر مندی ہے انسٹیجول میٹنگز ہو رہی ہیں کئی ایسی ملاقاتیں جو ہماری خبروں میں نہیں آتی لیکن وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کپ کپ میٹنگز ہو رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ سب لوگ سارے جو پاکستان کے جہاں جہاں پاور کوریڈورز ہیں وہ سب اس پر کنسرن ہیں فکر مند ہیں پریشان ہیں اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی ہونے دیا جائے مطلب سب لوگ آنکھیں بد کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ کچھ بھی ہونے دیا جائے ہوتا رہے گا اور جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان میں ایسا پہلے کبھی ہوا ہے اب ہو سکتا ہے اسی لیے میں یہ بات نہیں مانتا کہ نیوٹریلیٹی بھی کوئی جیز ہوتی ہے ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ دیکھیں یہ اصد نے جو بات کیا یہ بلکل سہی ہے کہ انسرٹینٹی سے آپ کو نکلنا پڑے گا یہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی جو ہے وہ ایکنومک انسٹیبیلٹی کی طرف لے کر جا رہی ہے یہ کسی طریقے سے پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے آپ جتنے مرضی نیوٹرل ہو جائیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے مثال میں دوں گی اوائی سی کے حوالے سے اپوزیشن کا جو اجلاس آیا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جہاں سے بھی فون آئے اس کے بعد یوٹرن لینا پڑا عمران خان صاحب یہ جو پولٹیکل جلسے کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں جو نیریٹیب وہ بیلڈ کر رہے ہیں ساں نے سارے آپ کو فیرست گنوا دیا میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گی رائٹ اور رانگ اگر عمران خان صاحب کو اگر پی ٹی آئے کو یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ نیریٹیب عوام بائی کر رہی ہے یہ بیک رہے لوگوں میں تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ فوری طور پر الی الیکشن کی طرف چلے جائیں اور پان سال کی پولٹیکل اور اگزاکلی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ونس ان فور آل تاکہ حل ہوں اور پھر ایسا نہیں ہے جب میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ پھر عمران خان صاحب کو اگر یقین ہے کہ میرا نیریٹیب لوگ بائی کر رہے ہیں تو پھر تو ان کو خوش ہونا چاہیے پھر تو فوری طور پر الیکشن کی طرف جانا چاہیے کہ بھئی دو تہائی اکثریت مل سکتی ہے میں تو زیادہ مجورٹی لے کر آ جاؤں گا پہلے کرسی حاصل کرنے کے لیے میں نے کمپرومائزز کیے میں اپنے حصولوں کے خلاف گیا جن لوگوں کو میں برا بھلا کہتا تھا میں نے ان کو اپنا اتحادی بنا کے اپنے ساتھ ملا لیا آپ اتحادیوں کے ساتھ حکومتیں اس طریقے سے نہیں چلا سکتے یا تو پھر آپ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح سے حکومت کریں کہ تمام اتحادیوں کو حصہ ملے اور وہ خوش رہے اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر وہی ہوگا جو ابھی اتحادی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ارشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا جو کراؤڈ ہے اور آج کا جلسہ ہے یہ وزیراعظم عمران خان کو مصطافی ہونے یا نہ ہونے کے لیے کوئی فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا میرا نہیں خیال کہ اس سے دگنا بھی مجمع ہو جائے تو وہ اتنی جلدی فیصلہ کریں گے میں جو آز کیا ہے جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہی معاملہ جب تک اتفاق رہے سے تیہ نہیں ہوتا کوئی پارٹی یک طرفہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ یہ پھر مزاق بن جائے گا آج عمران خان صاحب اس طرح سے مصطافی ہوں گے کل کو کوئی اور اسے مصطافی کرائے جائے گا اس لیے کچھ معاملات تیہ ہونے کے بعد ہی استفاہ بھی ہو سکتا ہے اسمبلی ڈیزال بھی ہو سکتی ہے نئے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک بات آج اگر مثال کے طور پر عمران خان صاحب ہم فرض کرتے ہیں کہ آج وہ استفاہ دیتے ہیں ان پر اتنا دباؤ آ چکا ہے کہ وہ مصطافی ہو جاتے ہیں اس کے بعد ظاہر بات ہے عدم عدمات کی تحریک ہے وہ اسمبلی تو نہیں توڑ سکتے وہ تو خود استفاہ دے سکتے ہیں نہ حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں اسمبلی توڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو نئی حکومت بنے گی وہ نئی حکومت جو بنے گی جو چونچون کا مربع ہوگی اس کو عمران خان صاحب چلنے دیں گے اگر ایک دباؤ ڈال کے ایک آدمی کو وزیراعظم کو نکال دیتے ہیں تو وہ تو آزاد ہو جائے گا ساری چیزوں سے تو اس لیے کوئی فارمولا تائے ہوگا اس کے نتیجے میں الیکشن ہوں گے اور پھر اس میں یہ تائے دونوں فریق کم از کم کریں گے یا ان سے زمانتیں لی جائیں گی کہ اب آکے یہ جو پہلے دن سے دیکھیں عمران خان صاحب کو ایک چیز تو آپ مانیں گے کہ پہلے دن سے حکومت کرنے نہیں دی گئی سادیہ صاحب جسرہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب آئے تھے ایک سال کے بعد میدان میں ایک سال تک وہ شور مچاتے رہے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے چار ہلکے کھول دیں لیکن وہ تحریک میں نہیں آئے لیکن اپوزیشن پہلے دن سے تحریک میں ان کو اسمبلی میں تقریر نہیں کرنے دی گئی اس کے بعد مورن فضل الرحمن دوہزار انیس میں لے کے آگئے تھے دھنہ لے کے آگئے تھے جلوس لے کے آگئے تھے یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے اب یہ اگر ریپیٹ ہوتا ہے تو ایک سیاست دانوں کو انتقام کا یا اپنے سیٹسفیکشن کا موقع تو مل جائے گا کہ ہم نے گرا دی حکومت یا ہم نے بنا لی حکومت لیکن ملک کا بیڑا گھر کھو رہا ہے تو اس لیے یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ اب جو بھی الیکشن ہوں جب بھی ہوں اکتوبر میں ہوں دسمبر میں ہوں کم از کم یہ زمانت کہیں سے ملنی چاہیے کہ یہ تماشا دوبارہ نہیں ہوگا ایک بات دوسرا یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کسی حکومت کے لیے کہ اگر وہ مقبول ہے تو فوری طور پر الیکشن کرا دے 93 میں نوار شیف صاحب نے بھی اسی مفروضے پر اسمبلی توڑی تھی حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کی پشت پر موجود تھا کہ میں دوبارہ آ جاؤں گا لیکن جب ایک آدمی کو نکالا جاتا ہے یا ایک حکومت کو نکالا جاتا ہے تو وہ اس کو دوبارہ نہیں آنے دیا جاتا وہ پھر کچھ حالات ہوتے ہیں جب وہ ڈیولپ ہوتے ہیں تو پھر راستہ ہموار ہوتا ہے فوری طور پر ممکنی عمران خان کو اتنی سینس لازمن ہوگی کہ اگر میں اس وقت جن وجوہات کی بنیاد پر حکومت سے نکل رہا ہوں ایمان اقتدار سے باہر آ رہا ہوں جب تک وہ وجوہات موجود رہیں گی مجھے دوبارہ نہیں آنے دیا جائے گا میں کتنا بھی پاپولر ہو جاؤں کیونکہ یہاں الیکشن منیج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمیشہ ہوتے رہیں اور یہی الزام لگتا رہا ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے ہوں لیکن کسی ذابطہ اخلاق کے تحت کچھ زمانتوں کے ساتھ اور کچھ معاملہ تیہ کر کے نمبر ون دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہیں جو یہ ساری میڈیشن کر رہے ہیں ان کو ایک حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ جب آپ مسلمی قنون کو پیپلز پارٹی کو مولانا فضل رحمان کو اقدار میں لے آئیں گے یا آنے دیں گے یا حالات پیدا کر دیں گے تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ پاکستان استحکام کے ساتھ پاکستان کو کوئی معاشی استحکام حاصل ہوگا یا سیاسی استحکام حاصل ہوگا ادلے استحکام میں اضافہ ہوگا اور ادلے استحکام کی وجہ سے معیشت کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا سریح ٹرانسویشن کو آگے بڑھائیں گے تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے ہمیں جوائن کیا سلمان صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے سلمان صاحب اس وقت سیچویشن ہم دیکھیں جلسوں کی سیاست چل رہی ہے حکومت وقت بھی جلسے کر رہی ہے بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ معاشی طور پر پولٹیکل جو سٹیبلیٹی ہے وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی معاشی طور پر جو استحکام ہے وہ آپ کو کس طریقے سے آتا دکھائی دیتا ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں اگر حکومت جو ہے وہ سڑکوں پہ بھی آنے کا اعلان کرتی ہے یا گھر جانے کا اعلان کرتی ہے معاشی عدم استحکام تو ہمیں ہر صورت میں نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ اگر ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو تب ہی تو ہم اکنومکل سٹیبلیٹی کی طرف جا سکیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ملک سٹیبل نہ ہو اور ہم اکنومکلی بڑا سٹیبل ہو جائیں اس وقت جو ایک طاقت کی لڑائی جو چل رہی ہے اسلام آباد میں یا اقتدار کی جو لڑائی چل رہی ہے اس میں خاص طور پر جو پاکستان ہے اس کو مفادات کو تو ایک عملی طور پر سٹیک پر لگایا جا رہا ہے نا اور اس کے اندر جو ہے ہم ایک پاور پولٹیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس پاور پولٹیکس کے نتیجے میں یقینی طور پر آپ کی اکنومک سٹیبلیٹی بھی سٹیک پر لگے گی لیکن میں ارشاد عارض صاحب نے جو بات کی ہے میں ذرا اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں دیکھئے تحریکیت میں اعتماد کا نتیجہ کچھ بھی نکلے حکومت کے حق میں نکلے یا حکومت کے خلاص نکلے دونوں صورتوں میں اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ آپ کو ایک نئے الیکشن کی طرف بڑھنا پڑے گا وہ الیکشن چاہے دوہزار بائیس کے آخر میں ہو یا اس میں پہلے ہو جائیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولٹیکل مومنٹم جو کھڑا کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ان کو بھی میدان میں نکلنا پڑے گا اسی لیے وہ سیاسی میدان میں آکے انہوں نے یہ تاستو ڈویلپ کیا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی پاپولاریٹی نہیں ہے انہوں نے اپنی پاپولاریٹی کو مینٹینگ کیا ہے اور بڑے بڑے جلسے کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ عمران خان اس وقت بھی ایک پاپولار لیڈر ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی نتیجہ آتا ہے اس کے نتیجے میں کیا پولٹیکل سیبلیٹی آسکے گی مجھے تو کم نظر نہیں آرہی کیا ہے حکومت رہے یا نہ رہے ہمارے ہاں پولٹیکل محاضر آئی بڑے گی اور جب پولٹیکل محاضر آئی بڑے گی تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کی کامیٹی جو ہے وہ اسٹیک پہ لگ سکتی ہے سعی رنس اب آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا بیانیاں عوام میں زیادہ مقبول ہو سکتا ہے کیا یہ بیانیاں کے بیلو لقوامی سازش ہو رہی ہے یہ بیانیاں کے اچھائی اور برائی کی جنگ ہے یا پھر وہی بیانیاں جو پرانا تھا یہ سارے چور ایک طرف ہیں اور ہم ایک طرف ہیں ابھی سے پھر سے باتیں ہو رہی ہیں مقصود شپڑاسی کو لے کے یہی ان کے کرپشن کے کیسز ہیں یہ اپنا جواب دے وہی کیس جو عدالتوں میں چل رہے ہیں کون سا بیانی یہ زیادہ مقبولیت کا حامی دکھائی دیتا ہے دیکھیں اثر چیزیں ہوں گے جس کو یہ دو بیانیاں ہیں جو مشتر کا دور پر یہ جاری کار رہے ہیں جس کو لے کر چاہ رہے ہیں جس پر عوامی پزارائی نے ملیے ایک تو کہ سارے چور کٹھے ہوگے میں نے پہلے دن سے کہا تھا میرا پہلے دن سے یہ ناڑا تھا جب میں ان کا اعتصاب کروں گا تو یہ جو ایک دوسرے کے بعد ترین محالف ہیں جو ایک دوسرے کے گریبان پکنے کا اعلان کرتے تھے جو ایک دوسرے کو چونکوں میں لٹکانے کا اعلان کرتے تھے یہ کٹھے ہو جائیں گے اور یہ کٹھے ہوگے یہ ان کا بیانیاں جیت کیا یہ بیانیاں کو لوگوں نے مان لیا دوسرا انہوں نے کہا جب انہوں نے پاکستان کے اندر ایک اسلامی کانفرنس کرتے ہیں جب وہ پاکستان کے اندر خارجہ بولیسی کا بات کرتے ہیں ازاد خارجہ بولیسی تو جب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھے گا شاید ہر دوسرا شخص امریکہ جانے کی تیاری کار ہو لیکن انٹی امریکہ جو بندہ بات کرے گا لیڈر سب اس کو بوٹ دیں گے تو امران خان نے وہ تمام چیزیں جو اسی طریقے سے کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہے اور عوام کی نفس کے مطابق کام کیا ہے کہ جس کے بعد ان کا بیانیاں چاہے وہ بین اور قومی سادش کا بیانیاں سامنے لے کر رہے ہیں چاہے وہ ان تمام اپوزیشن کے لوگوں کو کٹھی ہو کر سامنے لے کر رہے ہیں بیانیاں کو لے کر رہے ہیں یہ بیانیاں ان کا جیتا ہے اور یہ بیانیاں جیتا ہے تو آج اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں کرائے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتا ہے یہ ان میں ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر موجود ہے ہم نے اپنے لیڈر کی ہر گفتگو پہ ہر بات پہ ہر تحریک پہ ہر اس کی کال پہ لب بیک کہنی ہے ہم اس کی حکومت بچانے آئے ہیں ہم ایک بہت 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 ٹولے کے خلاف آئے ہیں یہ ایک بڑا کلیر ہوتا ہے یا سرے دوسرا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جہاں عمران خان جو ہیں وہ آپ آج کے جلسے میں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ عوامی قوت ہے وہاں پر تین یا چار دن بعد ایک الیکشن ہو رہا ہے وہ الیکشن جو ہے دوسرا مرلہ ہے کے بی کے اندر اور اس جلسے کا امپیکٹ اس الیکشن میں بہت پڑے گا اور وہ الیکشن جو ہو رہا ہے اس میں زیادہ وہ جگہ ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون دعوے کرتی ہے کہ ہماری اکثریت ہے اور اگر اس جلسے کے بعد اس مومنٹ کے بعد اس تحریک کے بعد وہاں پر کے بی کے دوسرے مرلہ کے الیکشن میں پی ٹی اے جی جاتی ہے زیادہ سیٹ لے جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بار اثر ہوگا اور دن بعد بڑی کلیر سی بات ہے یہ جلسے جلوس اپنی پاور شو کرنے کے لیے ہے جو بات ڈریکٹ صاحب نے کی ہے جو بات سادیہ صاحب نے کہی ہے اور شاہد عارف صاحب نے کہی ہے فارمولہ تیہ ہو رہا ہے جو بھی ہونا اس فارمولے کے تیہ تھی ہونا ہے اور وہ فارمولہ تیہ ہو رہا ہے اس فارمولے میں کس شخص کو کتنا حصہ ملنا ہے اس کے لیے ہر شخص جو ہے اپنا اپنا زور لگا رہا ہے اور اس فارمولے کے حوالے سے ایک جگہ پر کسی ایک میٹنگ میں آسف علی زرداری صاحب بقیدہ اپنے اتحادیوں کو اتحادی ہم کہیں گے جو اپوزیشن کہتے ہیں ان کو کسی حد تک اعتماد میں لے بھی چکے ہیں کہ یہ فارمولہ ہے اس فارمولے کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے اور اس فارمولے پہ اگر عمل ہو جاتا ہے تو ہم سب کو کچھ نہ کچھ چیز سب مل جائے گا تو یہ فارمولہ ہی آہرکار سامنے آئے گا صحیح اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئے تجزیہ کار اور یہ مقبول جان صاحب اور یہ صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے اور یہ صاحب بات ہو رہی ہے نیریٹیف کے حوالے سے اس وقت جو جلسوں میں نیریٹیف اپنایا جا رہا ہے بالخصوص ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی بیلو لقوامی سازش پی ٹی آئی کے خلاف دوسری بات یہ کہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں کرپشن کے جو ناسور ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں ان کی جڑ کو ختم کرنا ہے تیسری بات یہ کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہترین فیصلے کی ہیں اور مسلم امہ کی بہتری کا فیصلہ کیا ہے عمر بالمعروف کا نعرہ لگایا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نیریٹیف لے کے عوام میں جانا پی ٹی آئی کے لیے کس حد تک فائدہ مند دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک بات عمران خان کی جو ہے وہ آج بہت حد تک سچ حابت ہوئی کہ ایک دن دیکھنا یہ سب درستان سے کٹھے ہو جائے گی اور وہ سب اکٹھے ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ایک خوف ہے اور خوف کیا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ رائے ہوئی ہیں یا کچھ بھی نہیں ہوا ایک حدارت نے ایک کیس تک دھنک سے نہیں چل سکا جس کا چلا تو اس راوی وہ اپنی مارجن لے کے کورٹ کے ساتھ سارا کچھ چل کے وہ باہر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کو خوف عمران خان کا ایسا ہے جس تو ایسے سارے سارے ایک جسے کے مخالف ہیں سارے ایک جسے کو قانیاں دینے والے ہیں ایک دور کی یہ بات پڑی چیخ صاحبت اور یہ بات اگر وہ باہر سے باہر چلا گیا تو یہ اس کا نیراتیب بکے گا اور بہت زیادہ بکے گا اس کی ایک وجہ ہے بکھنے کی کہ اس کے پہلے کمز کا سارے لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ کیا سے کیا پر بارمت تھی کس طرح کسی یہ چیزیں اپنی جگہ ہو جاتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جانتا کس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان کا جو نیراتیب جی ہے کہ باقی دنیا کی سارے شوری ہے اس کے اوپر تمہیں بڑی تفصیل سے دیکھ چکا ہوں اور وہ نظر آتا ہے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جو یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر اس کے پبلک آپریزنگ ہے وہ انٹرنیسٹل پیہس کے اوپر ہے اس کی ایک میں ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کو اپوزیشن نے اتنی بڑی سیاسی خودکشی کی ہے کہ ایک سال پہلے عمران خان کو جو کہ ایک دلدل میں گھسا ہوا تھا اس کو باہر لاکے کھڑا کر آپ مجھے یہ بتائیں سیمپل سی بات جو بتائیں کہ ایک سال انتظار کیا ہوتا تو عمران خان کتنا بڑا ہوا نہ رہتا لیکن آج اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو عمران خان ایک بہت شرونگ کینڈیٹ پڑھ کے آئے گا اس کو کس سے بنایا یہ تو اپوزیشن نے بنایا اس کا مطلب ہے کسی اور کو جلدی ہے سارے محمدے کی وہ اور وہ ہیں اور یقین پاکستان سے پاہت سے ہے اور اس کا پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھوک ننگ کے اوپر کبھی آئی تک مومنٹ نہیں چلی ایوپ خان سارے زندگی جالب کیسا رہا بیزر پیمانہ آٹا پھٹو نے مومنٹ چلی تاشکن کی بلی نکالوں گا سہلے میں سے تاشکن جائے ایوپ خان نے بیٹھ دیا اس کے بعد تحریک انظام مصطفہ جاری سیونٹی سیونٹی سیونٹ لیکن آریے صاحب آریے صاحب روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ بھی تو ایک پوری داستان پڑی ہوئی ہے وہ سیونٹی ورن میں اس نے لگایا تھا سیونٹی کے الیکشن میں لگایا تھا سیونٹی سیونٹ میں جب پھٹو لیڈر پنایا تو ایک ہزار سال کی جنگ کا لیڈر پنایا الیکشن کا نارا تھا الیکشن کے بعد مومنٹ کا نارا اس نے نہیں لگایا تھا روٹی کا پاکستان آپ دیکھیں اس کا کتنی بڑی بڑی اپوزیشن تھی جس نے اس نے شکست دیا جس نے نوازہ نسلہ شکر مجید بررمان ولی خان اس کے بعد دیا کہا کیا لوگ سے پانے ہمارے پانے ہمارے تو روشتے جائے سے کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ مفتاح سلطانہ جیسے لوگ کتا تھے تو اس نے ان کو شکست دی صرف اس نے ایک نارے کے اوپر کہ میں جناب اس کا راکھ کھولوں گا جو یو کھانے برک پیٹا ہے لوگ کھول گئے سب کچھ اور آخری جو مومنٹ جو تحریکہ لے بیک والی چلی ہے جس نے سب سے سٹرونگس پوپٹ اپسٹر جو چلی گئے تھا اٹھ دس سال کے اندر تو وہ آپ دیکھیں کون سا نارہ تھا اس کا جس نے اپنے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں اپنی کل ادم تنظیم ہونے کو موسکروایا ٹھیک سادیہ صاحبہ آپ سوال کرنا چاہتی ہیں کوئی مجھ سے پوات کریں یہاں سے جی 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 چیز پہ ایک کومنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ ساری باتیں صحیح ہیں بار بار میرا ایمفیسس ایک چیز پر ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کو آپ نے آگے کس طریقے سے چلانا ہے چیز ارسپیکٹیو اف اینی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئے ہے پی پلز پارٹی ہے پی ایم ایلین ہے آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ایکنومک روڈ میپ آپ اس ملک کو دے کہ کہیں پر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا نیریٹیو نہیں بکرا بکرا ہے اسی لئے جلسے بھی ہو رہے ہیں ہمیں عوام نظر آ رہی ہے آپ پیپلز پارٹی کے چلے کہہ دیں کہ جلسے بڑے ہوں گے پی ایم ایلین کے جلسے بڑے ہوں گے سارے اپنے سپورٹرز ہر پولیٹیکل پارٹی کے وہ یہ بات کرتے وہ نظر آئیں گے لیکن جس کی بھی حکومت آئے کیا اس حکومت کو آپ نے آئندہ کے لیے اس کی مدد پوری کرنے دینی ہے یا نہیں میرا صرف یہ سوال ہے آپ نے اگر اسی طریقے سے ہر تھوڑے عرصے کے بعد سڑکوں پر آنا ہے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کسی دوسری وزیراعظم کو گھر بھیجنا ہے اس کے لیے نئی نئی ترقیبیں اجاد کرنی ہے کبھی کہیں چاہے وہ باہر سے آپ لوگ کہہ دیں جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈکٹیشن آگئی فنڈز آگئے کسی اور کے کہنے پہ چاہے وہ خارجہ پولیسی کے نام پہ ہو چاہے اندرونی سیاست پہ ہو چاہے آپ اس کو اکاؤنٹی بلیٹی کا نام دے کر کہیں لیکن کسی بھی بنیاد پہ آپ یہ اس ملک کے ساتھ اس طرح کا کھلوار نہیں کر سکتے آپ مہنگائی ابھی خط نہیں ہوئی ہے مہنگائی ہے بار بار ابھی بات ہو رہی تھی کہ اب دیکھیں مہنگائی کا ذکر نہیں اور ہم ملک پہ مہنگائی ویسی کی ویسی ہے ڈالر دیکھیں کہا چلا گیا ہے لیکن ہم اس چیز پہ بات ہی نہیں کرتے یہ تمام سٹیک ہولڈرز سیاسی جماعتیں نہیں تمام سٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھیں کہ اس ملک میں آپ نے سیاسی اور موشی عدم استحکام سے ملک کو کیسے بچانا ہے میری صرف اتیسی گزارے ڈاکس صاحب آپ یہ دیکھئے کہ کل سے لے کے اب تک بہت سے وفاقی وزراء سے یہ سوال کیا گیا کیا اتحادی جماعتوں کے رانما بھی آپ کے اس جلسے میں شریک ہوں گے تو ان کا جواب یہ تھا کہ کیوں وہ کیوں ہوں گے یہ تو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے لیکن ابھی کچھ ہی دیر پہلے جی ڈی اے کی فہمیدہ مرزا صاحبہ اس جلسے میں شرکت کے لیے پہنچی ہیں اس سے آپ کو سائن کیا ملتا ہے دیکھیں مجھے پتا ہے اس کا خالی سائن نہیں پتا چلتا یہ بات جو ہے تحریک انصاف کے کور گروپ میں یہ بات ڈسکش ہوئی تھی کہ کیا ہمیں فارملی طور پر اپنے اتحادیوں کو اس جلسے میں شرکت کی دعوی دینی چاہیے اور اس میں کانٹری اپینین نہیں تھی کہ اگر ہم ان کو دیں اور وہ نہ آئیں اور سب کو پبلکلی پتا ہو تو اس سے بڑی سبکی ہو جائے گی اور اس سے غلط سگنلنگ ہوگی تو اگر کوئی آنا چاہے تو اس کو ویلکم کریں جیسا کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جی ڈی اکیف حمیدہ مرزا صاحبہ اسی طرح سے باپ کے اندر جو زبیدہ زبیدہ صاحبہ ہیں وہ کیا زبیدہ زبیدہ جلال زبیدہ جلال جو ہیں وہ کھڑی ہیں حکومت کے ساتھ باپ کے اندر ایک دو لوگ اور بھی کھڑے تو تو اگر وہ آتی ہیں ابھی تک دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیں اس بات کو اتحادی ابھی تک سوچ رہے ہیں وہ کسی سگنل کا ویٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس نیگوسیشن کا اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی کہ ایک آن گوئنگ نیگوسیشن ہے ابھی فائنل دروپ سین نہیں ہوا ابھی فائنل فیسٹا نہیں ہوا اگر وہ نیگوسیشن سوچ کا دائرہ کتنا وسیع ہوگا کتنا ہوگا کتنا ہوگا اور نکتہ اختتام کیا لگتا ہے دیکھیں اس میں تو پرنسپل ڈیسائیڈ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ارلی الیکشن آفر کر دیتے ہیں آج کے اس جلسے میں کہ بھئی اگر ہم نے ادم احتمال کی تحریک ناکام ہوتی ہے ہماری حکومت چلتی ہے تو ہم کمٹ کرتے ہیں کہ ہم اکٹوبر کے اندر زیادہ سزادہ نومبر نے ہم ارلی الیکشن کروائیں گے اور ہم عوام کے پاس جائیں گے تو اپوزیشن کی اور اپوزیشن میں جو سب سے بڑی طاقت اور فورس ہے وہ ہے پی ایم ایل این کی اور نواز شریف کی تو ان کی ایک بہت بڑی جو ان کی جو بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے دوسرا ان کو ایک ڈبل فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس موقع پہ حکومت فال کر جاتی ہے اور شہباز شریف صاحب وزیراعظم بن جاتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ سارا ملبہ جو ہے ایک مشکل ایکانومی کا پڑ جائے گا اس مشکل ایکانومی کو چھ مہینے چلانے میں صرف جب تک امریکہ مدد نہیں کرے گا امریکہ کا مالی جو سارا فائننشل آرکیٹیکٹر جو ہے وہ دنیا کا امریکہ کے پاس ہے پاکستان میں جو اردو اخبارات ہیں انہوں نے کچھ اس قسم کا ماحول بنایا ہے کہ لوگوں کی بات سمجھ نہیں آئی ابھی آپ دیکھیں کہ رشیا جیسی طاقت جس کی اپنی 1.6 ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ہے جو دنیا کی سپر پاور رہ چکی ہے امریکہ کے فائننشل آرکیٹیکچر نے روس کو کس طرح سے باند دیا ہے تو پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے فائننشل آرکیٹیکچر کے اندر بھندہ ہوا ہے اور گزشتہ ساڑھے تین برس میں جو پاکستان کی معیشت کے اتنے برے حالات ہو گئے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ امریکہ کو یہ الیکشن پسند ہی نہیں آیا جو 2018 میں آپ نے ایک سیول ملٹری ہائیبریڈ رجیم کھڑا کر لیا جس میں پاکستان کی ایک پاپلر پولیٹیکل پارٹی اور افواجے پاکستان ایک نقطے پر اکٹے ہو گئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ چیز ناکابل ان کو یہ ایکسپٹیبل نہیں تھی اسی وجہ سے ہندوستان نے اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی ڈائلاؤگ نہیں کیا اور امریکہ نے بھی افغانستان سے ہٹ کے اس حکومت کو ایکسپٹ نہیں کیا تو یہاں اس قسم کے چیلنجز بھی ہیں اور اگلا الیکشن بھی اس کا کوئی حل نہیں نکال سکے گا یہ پاکستان کے اندر ایک لیمیٹڈ قسم کی سوچ ہے جب تک پاکستان کی میجر سیاسی جماعتیں کسی کومن ڈی نومینیٹر پر اگری نہیں کر سکیں گی امران خان صاحب کو اپنی جو دارالحرب اور دارالاسلام کی ڈیویجن انہوں نے کیوئی ہے کرپشن کے حوالے سے اس سے امران خان صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اب پرابلم یہ ہے کہ امران خان کا سارا نیریٹیف جو آج بھی میں آپ پریٹ ڈراؤنڈ میں دیکھ لیں وہ جو سارا نیریٹیف جیسے وہ یوتھ کو چلا رہے ہیں اپنی میڈل کلاس بیس کو وہ کرپشن کے اوپر کھڑا ہے اس میں باقی ایشیوز ہے نہیں ہے تو یا تو امران خان کو اس الیکشن کے بعد آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے پڑیں گے بکہ اس ان کا سندھ کا فورٹرس قائم رہے گا اس پہ پی ٹی آئی کو پینٹریٹ نہیں کر سکتی پی ایم ایل 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 نہیں کر سکتی پی ایم ایل 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 اپنی خاصی سیٹیں لے لے گی اگر الیکشن فیر اور بیلنس ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اسی پچاسی نوے سیٹیں وہ لے لیں پی ٹی آئی بھی ہو سکتا ہے ساٹھ پینٹریٹیں جو ہے وہ پنجاب سے لے لیں وہ کی پی کو بھی ہولڈ کر لے گی تو پھر کیا نکلے گا اور اگر یہ اس طرح کا ریزلٹ نہیں نکلے گا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکشن رگڈ ہوگا اور مینج الیکشن ہوگا اور بار بار اس ملک میں مینج الیکشن کے ذریعے ریزلٹس پروڈیوز کی جاتے ہیں جو آرٹیفیچل ہوتے ہیں اسے کوئی ایک سپ نہیں کرتا دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی یہی تھا کہ پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو ایک سو بیس سے زیادہ سیٹیں صرف پنجاب سے دے دیں ایک سو اٹالیس سے جھگڑا کھڑا ہو گیا اس کے اوپر اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ان کی سیٹیں ہونی چاہیئے تھیں اسی کم از کم ان کو پیسٹٹ ملی ہیں پی ٹی آئی ایس سمجھتی ہے کہ آر ٹی ایس بند ہوا ان کی پندرہ سیٹیں سولہ سیسٹیں مار دی گئیں تو الیکشن ہی یہاں پہ فیر نہیں ہوتا ہے کہ پورا نظام کوئی پاکستان کے ایکنومک مسائل کا حل نہیں دے پارا صورتحال یہ ہے کہ دو سو بیس ملین کا ملک ہے ہر سال اس میں پچاس پچپن لوگوں کا اضافہ اس وقت ہو رہا ہے دو ہزار تیس پہ یہاں کی عبادی تین سو ملین ہو جائے گی تیس کروڑ ہو جائے گی یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا یہاں پانی نہیں ہوگا ہندوستان سے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے یہی ہمارے یہاں پر شارٹم پلاننگ ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے اور سٹیک ہولڈرز تمام ملکے بیٹھے ہیں سلمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایف این بٹ سرد بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں خواہشات بہت سے لوگوں کی ہو سکتی ہیں ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جو پہلا قدم اٹھانا ہے وہ کون اٹھائے گا ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ اپنی سوچ اپنا بیانیاں اپنا نیریٹیو لے کے نکلتے ہیں اپنا آئین اپنا منشور ہے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کونسی چیزیں جو سب کو ایک نکتے پر اکٹھا کر سکتی ہیں لیکن اب پاکستان کی سیاست میں پولورائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے سیاسی خلافات میں بھی ذاتی دشمنیاں اور ذاتی تناؤں اور ذاتی تکراؤں لے آئیں ایسے میں کیسے وہ ایک ریکنسیلیشن ہوگی جو پاکستان کی سیاست کی ضرورت بنتی ہے وہ ایک بڑا ایشو ہے ڈاکٹر محید نے بلکل ٹھیک بات کی ہے کہ جب تک آپ بنیادی سٹرکچرل پرابلم جو پاکستانی سٹیٹ کرافٹ کے اندر ہے پاکستانی پولٹیکل کرافٹ کے اندر ہے پاکستان کی ایڈمیسٹیٹیو کرافٹ میں ہے جو پاکستان کے لیگل کرافٹ میں ہے جب تک آپ ان چیزوں کے اوپر کوئی بڑا واضح ایجنڈا لے کے نہیں آئیں گے تو اگر آپ اپنی مرضی اور منشاہ سے حکومتوں بنانے کا اور حکومتوں گرانے کا کھیل کھیلتے رہے تو اس سے تو نہ پولٹیکل سٹیمیٹی آگی آج بڑا جلسہ کرنے پہ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے جلسے میں عوام آپ کی توقعات کے ان مطابق ہیں بلکل جی دیکھیں ابھی اس وقت جو ہے میں جلسہ گاہ میں بیٹھا ہوا ہو اور جسنا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور آج جو باہر ابھی تک جو پہنچے نہیں ہیں جو موٹرو وے پہ ہیں جو کہ پہنچ رہے ہیں یہ اسلامباد کی تاریخ کا کیا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے تو شبلی صاحب اس جلسے کا آپ فائدہ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم عوام کے نمائتے ہیں جمہوریت میں ہر حیصلہ عوام کی منشاہ سے عوام کی مرضی سے ہوتا ہے تو ہم اپنے عوام کو جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں پرائیم ملسل صاحب آگاہ کریں گے کہ کس طرح سے یہ ایک اپوزیشن جو ہے کس طرح سے ایک جمبوری سسٹم پہ حرید و فروغ کے ذریعے ایک جمبوری حکومت کو ڈیس نے بلائیز کر رہی ہے اس کے کہ جو نقصانات ہیں وہ آنے والی حکومتوں پہ بھی ہوں گے شبلی صاحب مال لیا بہت بڑا جلسہ ہو گیا عوام نے بھی اعتماد کا اظہار کر دیا اور عوام یہ چاہتے ہیں کپتان وزیراعظم رہے اس کا فائدہ تحریک ادم اعتماد میں کیا ہوگا شبلی فراس صاحب کی آواز کچھ رہی ہے اگر میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں شبلی فراس صاحب ڈاکٹر محید پیزادہ بول رہا ہوں اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب آواز میں کچھ مسائل کا سامنا ہے شبلی صاحب سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں عرشاد صاحب کی طرف بڑھوں گا عرشاد صاحب جس طرح شبلی فراس صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوام کا جو بھرپور اعتماد ہے وہ کپتان کے اوپر ہے اب آنے والے دنوں میں جو نکات اٹھائے ہیں جن اشیوز پہ بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے سلمان صاحب بھی انہی چیز پہ بات کر رہے تھے سوال یہ ہے کہ ان اشیوز کے اوپر ایک ٹیبل پہ لانے والا کون ہوگا یہ سب کو پتا ہے لیکن میرے حل کہہ نہیں سکتے ہم جب وہ کہتے ہیں نا تو جب کوئی ارادہ کر لے گا تو پھر یہ میز پر بھی آ جاتے ہیں اور میز پر آتے بھی اسی وقت ہیں جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو میرے خیال ہے وہ میز پر آ چکے ہیں میز پر لانے کی بات نہیں ہے میز پر آ چکے ہیں لیکن یہ باتیں تو بہت منوں سے گردش کر رہی ہیں لیکن اس کا حاصل حصول کچھ دکھائی نہیں دے اس کی وجہ یہ ہے دو چیزیں میرے خیال رکاوٹ بن رہی ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ بات جو بنوانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ اتصاب کا جو عمل ہے وہ لپیٹ دیا جائے یہ شاید نہیں مانا جا رہا خان صاحب اس کے لئے تیار نہیں ہے کہ یہ بات نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ جو ارلی الیکشن کا معاملہ ہے خان صاحب ایک اپنی خواہش رکھتے ہیں اپنے ان کے ارادے ہیں یا منصوبے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے جو منصوبے زیرے تکمیل ہیں اتنا مدت ملنی چاہیے کہ وہ مکمل ہو جائیں اس کے مقابلے میں دوسری سائیڈ سے کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ فوری طور پر ہو کیونکہ خوف یہ ہے کہ اگر یہ اگلا بجٹ خان صاحب پیش کر دیتے ہیں اور بجٹ میں عوام کو رلیف مل جاتا ہے بڑے پیمانے پار جیسے طرح کہ انہوں نے پٹرول کا یہ کیا ہے دھماکہ کیا ہے ایک لحاظ سے تو پھر ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور یہ بھی ایک رگاور بن رہی ہے تو میرا خیال ہے بلاخر جب ارادہ کر لیا گیا ہے تو کچھ نو کچھ تیہ پائے جائے گا کیونکہ اب یہ ایک نیوکلر پاکستان مزید انسرٹنیٹی جو ہے عدم استحقام بے چینی اس طرح بے یقینی جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ معاملہ پہلے بھی لمبا ہو گیا ہے اور میرا نہیں خیال گیا اس کو مزید لمبا کیا جائے گا بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کل موو ہو جائے گی ٹیبل ہو جائے گی اس کے بعد یہ ایک ہفتے کو پراسس مکمل ہو جائے گا تقریریں ہوں گی زبردست کی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ خود اپوزیشنی اپنی تحریک واپس لے لے احتجاجان یا کسی طریقے سے اور پھر وہی جو فارمولے مختلف ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈاک صاحب بھی میں نے بھی کچھ عرض کیا ہے باقی دوست بھی کہہ رہے ہیں اس کے مطابق یہ اکتوبر میں نومبر میں انتخابات کا معاملہ طے پا جائے اور خان صاحب سے یہ بات منوانے کی کوشش کی جائے کہ اس عرصے میں جب تک وہ دو مینے تین مینے اقتدار میں ہیں کوئی ایسا بڑا فیصلہ نہیں کریں گے جو کسی دوسرے فریق کے لیے قابل قبول نہ ہو یا اس کے لیے ایک حضیمت کا باعث بنے تو یہ چیزیں جب تائے ہو جائیں گے تو میرے خیال فارمولا بھی سامنے آ جائے گا اور معاملات بھی تائے پا جائیں گے صحیح جی ڈی اے کے رہنمار ڈاکٹر فہمیدہ میں اس میں کچھ ایٹ کر سکوں یہ بڑا انفارمڈ پرسپیکٹیو ہے یہ بڑا انفارمڈ پرسپیکٹیو ہے یعنی شاہ داری صاحب واقعی واقف ہیں کہ کیا یہاں پر معاملات ہیں جو ڈیمانڈز یہاں پر مختلف قسم کی تھی ایک کا تعلق عثمان بزار صاحب سے تھا ایک اور بڑی امپورٹن ڈیمانڈ تھی جس کو میں یہاں نہیں کہنا چاہتا وہ دونوں چیزوں پر کنسیڈ ہو گیا پھر ایک ارلی الیکشن کا تھا کہ جی اور کچھ نہیں ہے تو ارلی الیکشن ہونے چاہیے وہاں پر بھی میں نے آپ کو کہا کہ یہ پی ایم ایلین کی مین ڈیمانڈ تھی یہ بھی ہو گئی تو تین مین ڈیمانڈ سو کنسیڈ ہو جاتی ہیں اب جو چیز پہ چیز پھستی ہے وہ وہ نئے کیسز ہیں جو اب سے چند ماہ پہلے ایف آئی اے نے قائم کی ہیں جس میں مقصود چپراسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ریفرنس مقصود چپراسی جس کی ضد میں شہواز شریف صاحب اور غالباً حمزہ آتے ہیں وہ کیسز نواز شریف صاحب کے بارے میں نہیں ہیں وہ مریم نواز کے حوالے سے نہیں ہیں ان کیسز پہ چھگڑا ہے بیکوز اس سے پہلے جو نیب کے کیسز تھے وہ آپ نے دیکھا کہ ساڑے تین برس میں پرسلار وجوہات کی وجہ سے وہ نیب کے کیسز حالانکہ بڑے سٹرونگ تھے جہاں وہ کیسز جس پروسیکیوشن نے یا جن جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیمز میں بنائے ہیں میں نے بڑی محنت کر کے جو ہے آف تریکارڈ وہاں پہ باتچیت کی لوگوں سے جو واقف ہیں فیملیر ہیں وہ بڑے سٹرونگ کیسز تھے لیکن وہ کیسز آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے نیب کی سسٹم میں اور عدالتوں میں وہ کیسز آگے پروسیڈ نہیں کر سکے اب یہ جو اب چونکہ ایف آئی ایک ڈیریکٹلی گورنمنٹ سے کنٹرول ہوتی ہے وہ کہیں اور سے کنٹرول ہو نہیں پا رہی ہے اب دیمانڈ بیسیکلی طور پر یہ ہے کہ یہ کیسز کو سلو کیا جائے ان کو وہی کیا جائے جو ان کا نیب والا یہ وہ چیز ہے جو وزیراعظم عمران خان نہیں مان رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ ایموشنل اور پولٹیکل انویسمنٹ کر چکے ہیں مقصود چپڑاسی کے کیریکٹر کے اندر کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ نہیں رہے لیکن جیسا کہ اکشاد آریس صاحب نے کہا ہے کہ یہ آئین ممکن ہے کہ اس کے اوپر بھی فیصلہ ہو جائے اچھا اب اس پہ دوسری بھی بات ہے کہ عمران خان اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں جو ان کی پندرہ ٹیلی ویژن آنکرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی دو دن پہلے تین دن پہلے اس کا جو میں نے ایک سینس ڈیویلپ کی وہ یہ ہے کہ پارٹی اور عمران خان بائین لارڈ جس نتیجے پہ ہیں کہ ان کی پارٹی اگر گر بھی جاتی ہے نو کانفرنس کے نتیجے میں یا پھر ان کو چھ مہینے چاہیے کم از کم تو دونوں صورتوں میں یا ان کی پارٹی ابھی گر جائے یا ان کو چھ مہینے ملے یہ چھ مہینے کی شرط کو بھی ایڈ کر لیں کہ اگر اس سے یہ جو عدم مہتماد کی تحریک واپس ہوتی ہے تو پھر آپ عمران خان کو کم از کم چھ مہینے دیں گے یعنی اپریل سے شروع کر کے اکٹوبر تک تاکہ ان کا صحت کارٹ پہلے لوگ بیمار ہوں پنجاب میں وہ سرجری کرائیں ان کے اور پروڈٹس ہیں یہاں اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں اچھا ایک چیز میں اس پہ کہنا چاہوں گی یہ اس طرح سے بات ہوئی شاہد صاحب نے کہا کہ جی پتہ سب کو ہے نام کوئی نہیں لیتا آپ نے تو ڈریکٹ کی ان سے سوال کر لیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ارادہ ہو جائے تو پھر میس پہ آ جاتے ہیں بلکہ آ چکے ہیں سو مجھے یہ سوال ہے جو بھی جواب اس کا دینا چاہے کہ دیکھیں پھر ہمارے سیاستدان کس چیز پہ اپ رائٹ بنتے ہیں جو ٹی وی پہ آ کے جلسوں میں آ کے کیا بات کرتے ہیں جب آپ نے ابھی کہا کہ جی اتحادی بھی سگنلز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کون ہے جو سگنل کے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا اسٹابلشمنٹ آپ کو لائے تو اسٹابلشمنٹ بہت اچھی ہے حق کے ساتھ ہے اسٹابلشمنٹ کسی اور کو لائے تو آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے خلاف ملک کے خلاف قوم کے خلاف کام ہو رہا ہے آپ کا کہیں پہ ساتھ نہ ہو تو وہ پھر نیوٹرل کی آڑ میں بہت ساری چیزیں کہہ دی جاتی ہیں نواز شریف کے حوالے سے بھی یہی تھا نا عمران خان صاحب کہتے تھے دیکھو جی فوج لے کے آتی ہے وہاں سے کیا اختلاف ہوا کہ دیکھو جی فوج نے سازش کر کے عدالتوں کے ساتھ بھیج دیا پیپلز پارٹی کے شکایت شروع ہوئی افتخار چودری سے کہ جی دیکھیں ہمیں ملائن کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بھی بہت سارے ججز میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف بات کو یہی سے کنٹینو کیجئے گا لیکن اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رانوما خورم دستگیر صاحب خورم دستگیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت پر خورم دستگیر صاحب آپ سے کچھ سنیر پہلے شیبلی فراز صاحب نے ہمیں جوائن کیا انہوں نے کال جی عوام نے بھرپور اعتماد کر دیا کہ آج کا جلسہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ عوام کپتان پہ اعتماد کر رہی ہے اور ہماری یہی بڑی فتح ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس سے بڑا جلسہ آپ ثبوت دینے کے لیے کریں گے کہ عوام کا اعتماد اپوزیشن پہ ہے یا یہ جنگ پارلیمنٹ کے اندر ہوگی ہمارا جلسہ ہر روز پاکستان کے کروڑوں کریانوں کی دکانوں پر ہوتا ہے جہاں پاکستان کے غریب میند کش اور مزدور ہاتھ اٹھا کر عمران خان کو بددعا دیتے ہیں اور اس حکومت کے جانے کی دعا کرتے ہیں ہمارا جلسہ تو دن میں ہر جگہ ہر محلے میں ہر کشبے میں ہر صبح میں ہو رہا ہے اور وہ سب لوگ جو ہیں ان کی جو کوشش ہے ان کی جو ہمارے اوپر ان کا جو دباؤ ہے وہ اس تحریکی آدم اعتماد کی صورت میں آیا ہے عمران خان صاحب جتنے مرضی جلسے کر لیں لیکن جس طرح جو کھیل ہے وہ تو میدان میں ہونا ہے میدان میں چاہے دس کروڑ تماشاہی ہوں فیصلہ میدان کے اندر ہونے اور وہاں عمران خان صاحب انتہائی کمزور پڑ چکے ہیں خورم دستگیر صاحب اگر دیکھا جائے یہ ڈاکٹر مہیر پیرزادہ صاحب ساتھ موجود ہے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں خورم دستگیر صاحب ڈاکٹر مہیر بول رہا ہوں آپ جو ہے پی ایم ایل این کے ایک سینئر لیڈر بھی ہیں آپ پی ایم ایل این کے انسائیڈر ہیں آپ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر پاکستان کے فورن منسٹر کامرس منسٹر رہ چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کی عوام پہ بھی بڑی گہری نظر ہے نبذ ہے اور آپ کو انسائیڈ بھی انفرمیشن ہے ہم مسلسل کے سن رہے ہیں کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ ایک ارلی الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں جو اکٹروبر میں ہو سکتا ہے اور چونکہ مین جو اپوزنگ فورس ہے وہ پی ایم ایل این ہے جو ہم سمجھتے ہیں تو کیا یہ عدم احتمال کی تحریک واپس ہو سکتی ہے بکہ اس پی ایم ایل این حکومت میں آتی ہے شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنتے ہیں تم کو ایک مشکل ایکانومی کو ہینڈل کرنا پڑے گا اگر آپ کو ویسے ارلی الیکشن مل جاتے ہیں اکٹروبر میں تو آپ کی تو ڈبل ون سیچویشن ہو جاتی ہے اس پہ آپ کا کیا استدلال ہے یہ عمران خان صاحب کے وعدے پر اتوار نہیں کیا جا سکتا وہ آج اعلان کر دیں گے انہوں نے صدر مملکت کو قومی اسمبلی کی تحلیل کی جو ریکمینڈیشن ہے وہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں تو ہم بدروہ کر رہیں گے اور یہ فوری طور پر لیکن اس کی جو انڈسٹیننگ ہے وہ تب بھی ممکن ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے برعکس بلکل فری ہو فیر ہو مداخلت سے پاک ہو تاکہ پاکستان کے عوام اپنے حقیقی نمائندوں کو منتخب کر چکے اور وہ پھر پورے اعتماد کے ساتھ عوام کی حدمت کر سکیں یہ جو ڈاکہ ڈالا مینڈیٹ کے اوپر وہ عوام کی جیبوں پر پھر ڈاکے کی صورت میں ہم سب کو تکلیف دے رہا ہے اور عذیت دے رہا ہے اور حمد اسکیر صاحب رانہ عظیم بہرہم آپ نے بہت ہی دلچسپ بات کی کہ اگر وزیراعظم جو ہے اسمبلیاں فوری طور پر نو کانفردنس فیس کرتا ہے وہ اس قسم کی ریکمینڈیشن اور تحریر پریزنٹ کو بھیج ہی نہیں سکتا اور پہلا قویسٹن دوسرا قویسٹن ہے کہ اگر اسمبلیاں فوری طور پر تحریر کرنے کی بات ہوتی ہے ہم ابھی مارچ کی آخر میں کھڑے ہیں اگر اسمبلیاں تحریر ہوتی ہیں تو انٹرائرم سیٹپ تو پھر دو ڈاہی مہینی چلے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں لیکن جتنی جلدی آئینی طور پر اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے یہی پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے مسلم لیگ نون کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ایک ایسا الیکشن کروایا جائے جس میں کسی قسم کی غیر آئینی مداخلت نہ ہو اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس کے اندر وہ اعتماد اور اہلیت اور قابلیت ہوگی کہ وہ پاکستان کے مسائل کا حل کر سکیں اس وقت تو ایک ایسی حکومت ہے جو بلکل مہنگائی کے سامنے بے بس ہے جو پاکستان کی خارجہ پولیسی کو درست کرنے کے معاملے میں بے بس ہے جو ہمارے دفاع کو مضبوط کرنے کے معاملے میں بے بس ہے یہ جو بے بسی کی حکومت ہے یہ پاکستان بے کشی نہیں کرائی گے خورم صاحب آپ نے الزام لگایا ساڑھے تین سال آپ نے الزام یہ لگایا کہ یہ منڈیٹ چوری کی حکومت ہے یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے اس بار آپ کو گیرنٹی کیا ہے کہ آپ کی حکومت آئے گی تو وہ منڈیٹ چوری کی نہیں ہوگی اور جو سارا الیکشن ہوگا وہ فری اینڈ فیر ہوگا ہم نے ابھی حالیہ سالوں میں زیادہ دیر نہیں گزری دوزار تیرہ کا الیکشن دیکھا ہے جس کے اوپر اگرچہ امران گانس نے بہت بڑے بڑے اتراز کیے لیکن دوزار تیرہ کا الیکشن واحد الیکشن ہے جس کا عدالت حالیہ میں بقائدہ ٹیسٹ ہوا ہے جس کو میار پر پرکھا گیا ہے اور حالیہ ہونے والے تمام جو عام انتقابات کے اس میں دوزار تیرہ کا الیکشن جس پہ عدالیہ نے اپنی مہور لگائی ہے کہ اس میں کہیں کہیں مقاماتی طور پر ضرور بے ذابطیاں ہوئیں لیکن اوورال الیکشن سری اینڈ فیر تھا تو یہ کوئی ایسی زیادہ مشکل اور ناممکن بات نہیں ہے صرف جو ہمارا ہم نے پچھلے خاص طور پر پی ڈی ایم بننے کے بعد سے جو دباؤ بیلڈ کیا ہے ہماری یہ توقع ہے کہ مقتدرہ کو بھی سمجھ آئے گی کہ الیکشن میں اگر مسنوعی طور پر دے کر اکثریت تو معاملات نہیں ہوتے مولت تباہی کی طرف جاتا ہے تو مسنوعی اکثریت کی بجائے جمہور اور جو قدرتی اکثریت اس کو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں وہی حکومت پاکستان کی افراد کر سکتی نہیں ہے جو عمران خان صاحب کا مسنوعی چیٹ اپ تھا وہ پاکستان کی کسی بھی خدمت کرنے میں مران دستگیر صاحب پورا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ہو سکتا ہے آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو لیکن میرا ایک سوال صادی صاحبہ صرف ایک سوال میں کرلوں ایک سوال صرف بات یہ ہے کہ آپ نے یہ الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ بساکھیوں پہ کھڑی حکومت تھی مال لیا زیادہ اتحادی تھے بساکھیوں پہ حکومت تھی آپ اتحادیوں کو بساکھی ہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن جب آپ لوگوں کی حکومت آئے گی آپ بھی تو نو دس جماعتوں کا مجبوع ہیں تو وہ جو عرصہ نئے الیکشن سے قبل کا ہوگا وہ کس طرح آپ فہم و تفہیم سے گزاریں گے اس کی کیا ایشورٹی ہے جی وہ ایک بہت مشکل چیلنج ہوگا دو بھی وزیراعظم بنیں گے ان کے لیے ایک اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس یہ جو پی ڈی ایم اور پاکستان بیوز پارٹی اور اے این پی جو مشترکہ کا امت بنے گی وہ صرف جو انتہائی ضروری اور ناغذیر قانونی تبدیلیاں ہیں جو انڈیو کرنا ہے الیکشن میں جو ترور مرور کی گئی اور پیکا کا قانون ہے میڈیا کو دبانے کے جو طریقے کار تھے ان کو درست کرتے ہی اسیمبلیا تحلیل کی جائیں کیونکہ ایسی آپ نے درست کہا کہ جو بہت ساری جماعتوں پر مشترکہ حکومت بنے گی اس کے اندر فیصلہ جازی مشکل ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ اس کا دورانیاں کم سے کم کرے نئے انتقابات ہی اس وقت پاکستان کو آگے لے جانے کا واحد ضروری ہے صحیح جی سادیہ صاحب اچھا جی میں خورم دستگیر صاحب سادیہ افضال ارز کر رہی ہوں ایک سوال میرا آپ سے اچھا میرے خواہ سے لائن ڈسکنیکٹ ہوگی آپ کی لائن ڈسکنیکٹ نہیں خورم صاحب کی ہوگی خورم صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہوگی خورم دستگیر صاحب کی لائن میرے خواہ سے ان کی لائن اچھا دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ بات کی اس میں سے ہم دو تین چیزیں بڑی امپورنٹ لے سکتے ہیں کیونکہ خورم دستگیر صاحب جو ہیں وہ ایک انر کیبینٹ کے ایک انر کیچن کیبینٹ ہوتی ہے اس کے ممبر ہیں اور بہت ہی قریب ہیں نواز شریف صاحب کے اور شریف فیملی کے اور وہ ان کی مین پولیٹیکل سپورٹ بھی ہیں گجرا والا جو آپ سمجھیں کہ بہت ہی امپورٹنڈ گھر ہے پی ایم ایل ایم کا ان کا یہ کہنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اسیمبلیاں ڈیزول کر دی جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ آئے گا جون میں ابھی یہ کوئی انٹیرم سیٹ اپ دے کوئی بھی سیاسی الائنس اس موقع پہ ایک اس قسم کا بجٹ جو ہے جو آنا ہے جون دو ہزار بائیس میں وہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ بجٹ انٹیرم سیٹ اپ دے اس کے بعد الیکشن ہو تاکہ بجٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر نہ پڑے اور ابھی تک جو ان کی پوزیشن ہے وہ یہ کہ وزیراعظم کا اگر وزیراعظم اعلان بھی کر دیتے ہیں ہرلی الیکشن کا تو پی ایم ایل این یہ نہیں چاہے گی کہ عمران خان کو چھ سات مہینے اور مل جائیں آفیس میں بیکیس ان کو خطرہ ہے کہ جو پروجیکٹس انہوں نے شروع کر رکھے ہیں خاص کر کے صحت کارڈ و بہت سی اور چیزیں اور اس وقت پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں عرب عرب روپے سے زیادہ پیسہ ہے ڈیولپنٹ کا جو خرچہ نہیں ہے تحریکہ انصاف میں اس کی الوکیشن دیر سے ہوئی ہے یہ پیسہ جب اٹھے کے دار کانٹریکٹر اور سڑک والے کو ملے گا یا اور لوگوں کو ملے گا تو اس سے بھی پارٹی اپنے سیلفش انٹرس میں پبلک اپینین کو اپنے فیور میں شیپ کرے گی ہوگی وہ بھی سیلفش پولیٹیکس تو یہاں پر یہ دو تین چیزیں جہاں اور دوسری بھی انہوں نے ہوگا تو ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ جو ڈیوریشن ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو مل کے حکومت بنائیں یہ ڈیوریشن کم سے کم ہو اور پھر جلدی جو ہے وہ ہم الیکشن کی جانب جائیں تو ارادہ وہی ہے جس طرح آپ سے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ٹیمپوری ارینجمنٹ کے طور پر سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر پیمین کی کوشش کی جاری ہے چاہتی ہی نہیں جب پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جب میں الیکشن کمیشن یہ کہے کہ پانچ سے چھے ماہ درکار ہوں گے الیکشن میں تو کیا پھر یہ نئی پارٹیز جو آئیں گی جو برسر اقتدار آئیں گی یہ فیصلہ کر لیں گی بغیر مردم شماری کے بغیر ای وی ایم کے الیکشن ہو جی دی بالکل آپ نے بڑا یہ صحیح سوال اٹھائے گا دیکھیں الیکشن کمیشنر پاکستان کے حوالے سے دو چیزیں ایک تو الیکشن کمیشنر پاکستان کے حوالے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چھے سات ماہ سے پہلے چونکہ ابھی بلدیاتی انتخاب بات آ رہے ہیں تو وہ الیکشن کروا نہیں سکتے ان کو پرپریشن چاہیے سیکنڈ لی وہ پرپریشن ان کو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے بھی چاہیے اور خود الیکشن کمیشنر بھی کوئی بہت زیادہ آمادہ نہیں ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز سے صرف تحریک انصاف ہی چاہتی ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہوں اور جو پی ایم ایل 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 تین ماہ چاہتی ہے کہ ان کو کوئیلشن کو مل رہے وہ چاہتے ہیں کہ قانون میں تبدیلی لائی جائے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے قانون کو ختم کیا جائے اوورسیز ووٹنگ کو بھی یا تو ختم کیا جائے یا اس کو رسٹرک کیا جائے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جہاں ایکاؤنٹیبلیٹی اور کرپشن کے کیسز ایشو ہیں وہاں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز اور اوورسیز ووٹ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کو بھی مائن میں رکھیں انہی سب چیزوں کو دیکھ کے میرے جسا ایک بندہ جو اینلیسٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر ڈیل یہ ہوگی کہ عمران خان ہی چلائے چھے مہینے عمران خان ہی اس کا بلیم لے یا تو فوری طور پر ڈیزولف کرتے وہ کرے گا نہیں کہ یہ اسیمبلیو جیسے ابھی خورم دستگیر صاحب نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو اسیمبلی بھیج دیں وہ بھی میرے نہیں خیال کہ عمران خان کریں گے عمران خان کہیں گے کہ ہم تو اپنی تلوار پر گرتے ہیں جساں ووٹ ہو ہمیں اب یہ بحث نہیں کرنے چاہیے کہ گارمنٹ بچتی گئی نہیں جاتی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دونوں جو گروپس ہیں ان کے سٹیٹیجیک انٹرسٹ سٹیج پہ ہیں کیا پی ٹی آئی گر جاتی ہے تو بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے اور چھے مہینے ان کو ملتے ہیں پھر کوئی چھے مہینے چاہیے نہ گرنے کے چکر میں صحیح اور یہ صاحب ساتھ موجود ہیں آپ اور یہ مقبول جب ساتھ موجود ہیں سلمان صاحب بات میرا ایک سوال یہ یہ میرا نکتہ نظر ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں جب حکومت بنانی ہو میں آپ کی جانے واپس آؤں گا اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں سابق چیرمن سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سنما سید نیر حسین بخاری صاحب بخاری صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے بخاری صاحب آج بات یہ ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ایک سیٹ اپ ابھی چل رہا ہے اتحادیوں کے سر پہ حکومت مشکل کا شکار ہو گئی اور بینیفٹ آپوزیشن جماعتوں کو ملنے والا ہے تو جب انٹیرم سیٹ اپ ہوگا اس کے اندر بھی آٹھ دس جماعتوں کا مجموعہ ہوگا جب آپ نے کسی حکومت کو گرائے آؤ تو منظرنامہ یہ ہے کہ آپ جنگ جیتے ہیں جنگ جیتنے کے نتیجے میں مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی آرہ لے کے آتے ہیں ہمارے سر پہ جیتے ہیں تو وہاں پہ کیسے منیج کیا جائے گا کیسے افہام و تفہیم سے سیٹ اپ چلائیں گے ہمارا ایک آبجیکٹ تھا کہ اس حکومت سے ہم نجات چاہیں عمران سے ہم نجات چاہیں بیسکلی اپوزیشن جماعتوں کا جو متعدہ اپوزیشن تھی اس کا ایک ہی آبجیکٹ تھا وہ ہم اچیب کر لیں گے سکرلی ہم یہ اپوزیشن کیوں مجھے کیا کرنا جاتے ہم فریش ایلیکشن چاہتے تھے متعدہ اپوزیشن فریش ایلیکشن چاہتی تھی انڈر دی کانسٹیوشن فریش ایلیکشن پریڈ گراؤنڈ کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے ہمارے انکرپرسن عصداللہ خان اس وقت پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہیں عصد بھائی بتائیے گا پریڈ گراؤنڈ میں جوش و جذبہ کیسا دکھائی دیتا ہے اور دس لاکھ عوام کا جو نعرہ لگایا گیا تھا جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ کس حد تک سچ ثابت ہوا ہے دیکھیں یاسر پریڈ گراؤنڈ کے اندر تو میں نہیں جا سکا آپ پریڈ گراؤنڈ کے اندر کے مناظر تو ٹیلیوین پر دکھا رہے ہیں میں باہر موجود ہوں پریڈ گراؤنڈ کے اور اگر یہ پیچھے آپ فیضاباد کا پول دیکھ رہے ہیں تا حد نظر گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں لوگ امڑ امڑ کے اب آ رہے ہیں اور دوسری طرف بھی یہی صورتحال ہے کئی کلومیٹر تک طویل گاڑیوں کی کتارے لگی ہوئی ہیں اور ہزاروں لوگ ہیں جو اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ جو انٹرسز ہیں وہ بھی چوک ہو چکی ہیں بہت زیادہ اس پر رش ہے یہاں میرے دائیں جانب بھی تولیوں کی شکل میں لوگ اندر جا رہے ہیں بہت بڑا کراؤڈ جو ہے جتنے زیادہ لوگ اندر موجود ہیں شاید اتنے تو نہ ہوں گے لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر بھی موجود ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بہت سے لوگ یا ہزاروں لوگ کم از کم ایسے ہوں گے جو جلسہ کا آکے اندر جا ہی نہیں پائیں گے تو میرا خیال ہے عمران خان کی جو کال ہے اس کو کامیاب کال کہا جا سکتا ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو رسپانڈ کیا ہے اور جس انداز میں رسپانڈ کیا ہے ایک ہے دوپیر میں ہم بات کر رہے تھے بھی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی حکومت ہے وسائل استعمال کر کے لائے جا سکتے ہیں لیکن جب میں آدھا گھنٹہ ہو گئے یہاں پر آئے ہوئے لوگوں سے باتچیت کر رہا ہوں تو لوگ ایک نظریہ لے کر آگئے ہیں ایک نعرہ لے کر آئے ہیں ایک موٹیویشن کے ساتھ آئے ہیں اور ایک کانسپٹ جو عمران خان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے لوگوں نے اس کو بائے کیا ہے اور مہنگائی کی بات ہم کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب ان کا یہ موضوع نہیں ہے کچھ اور موضوعات ہیں جو عمران خان کو دے رہے ہیں اب فورن پولیسی کو سمجھنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ کانسپٹیسی کہاں اور یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کون سی طاقتیں ہیں جو عمران خان کو نکالنا چاہتی ہیں کیا انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ نکالنا چاہتی ہے تو یہ دیکھیں اب مختلف یقوں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بری کا کافلہ پہنچا ہے ابھی میں منڈی بہت دین کا کافلہ یہاں پر پہنچا تھا ابھی اس سے پہلے کمالیا سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو پاکستان بھر سے چار سے مختلف یقوں سے لوگ آ رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں کہ شاید میرا خیال ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی اپنی بھی اتنی توقع نہیں ہوگی کہ اتنے لوگ آ سکتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ تر سپورٹرز کو پڑے لکھی عوام کہا جاتا تھا کہ پڑا لکھا طبقہ ہے آج کے دن آپ کو کیا دیکھنے میں آیا کہ کتنا پڑا لکھا طبقہ ہے آپ کی باتچیت بھی ہوئی ہوگی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں خارجہ پولیسی کے اوپر وہ باتچیت کرنا چاہ رہے ہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کو کچھ میرا خیال ہے چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ بھی ہیں جیسے خابر پخون خات سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید دہاریدار بھی ہوں گے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی دکانداری بھی کرتے ہوں گے کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں تو تمام شعبوں سے تعلق کرنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں میں میری کوشش یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے یہی تھی کہ میں لوگوں سے انٹریکٹ کروں میں ان سے بات چیز ترومن سے پوچھوں آپ کیوں آئے ہیں کیا وجہ ہے تو جیسے ہم مولانا فضل الرمان صاحب کے جلسے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کیوں آئے ہیں تو ان کو جو چیز بتائی جاتی ہے وہ دور آتے ہیں کہ ہم یہودیوں کو ایجنٹ کو نکال لے آئیں تو ایسا رکھتا ہے کہ یہاں پر عمران خان نے اپنے پچھلے آٹھ سات آٹھ جلسوں میں جو ایک لائن لی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ لوگ اس بات کو وہی باتیں دور آ رہے ہیں کہ جی سازش ہو رہی ہے عمران خان کو نکال لے کے لیے سب لوگ جمع ہو گئے ہیں پھر یہ ہے کہ عالمی طاقتیں ہیں عمران خان جو ہے وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں وہ دشمن کو چپ رہی ہیں تو اس طرح کی مختلف باتیں لوگ کر رہے ہیں